لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی افقہ قولی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مدینہ کے ایک بازار سے گزرے اور وہاں کھڑے ہو کر کہا اے بازار والو تمہیں کس چیز نے آجز کر دیا انہوں نے کہا اے ابو حریرہ کیا بات ہے کہا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراز تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں ہو اور وہاں جا کر اس میں سے اپنا حصہ کیوں نہیں لیتے انہوں نے کہا 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 مسجد میں تو لوگ تیزی سے ادھر گئے مسجد کی طرف ابو حریرہ نے وہی ٹھائر کر ان کے واپس آنے کا انتظار کیا یہاں تک کہ جب وہ آئے تو ان سے پوچھا تمہیں کیا ہوا انہوں نے کہا ابو حریرہ ہم مسجد میں گئے تھے تو ہم اس میں داخل ہوئے وہاں تو ہم نے کچھ بھی تقسیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ابو حریرہ نے ان سے کہا پھر تم نے مسجد میں کچھ دیکھا بھی ہے انہوں نے کہا ہاں وہاں ہم نے دیکھا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کچھ قرآن پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ حلال و حرام کا ذکر کر رہے ہیں ابو حریرہ نے کہا تمہاری خرابی ہو یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراس ہے یعنی قرآن کا پڑھنا اور پھر حلال و حرام کو جاننا تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ہمیں انبیاء کے اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ورثے میں وافر حصہ عطا فرمائے چھٹا پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجهر بالسوء من القول الا من غلم وكان اللہ سميعا علیما ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ فان اللہ کان عفوا قدیرا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے لا يحب اللہ الجهر بالسوء من القول من القول الا من ظلم وكان اللہ سميعا علیما اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اللہ سبحانو تعالی برائی سے نفرت کرتا ہے وہ برائی کیسی بھی ہو خواہ وہ سوچ کی ہو خواہ وہ عمل کی ہو خواہ وہ قول میں ہو یہاں خاص طور پر بری باتیں بلند آواز سے کرنا اور ان کو عام کرنا ان کو نشر کرنا ان کا اعلان کرنا اللہ سبحانو تعالی کو پسند نہیں ہاں ایک صورت ہے کہ اگر کسی پر ظلم کیا گیا ہو تو وہ ظالم کی خلاف اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے اپنے ظلم کا ذکر کر سکتا ہے تاکہ وہ ظلم کی خلاف دوسرے کی مدد لے سکے تو اللہ سبحانو تعالی نے مظلوم کو بری بات کے اظہار کی رخصت دی ہے تاکہ وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کر لے اور اپنے ظلم کو اپنے سے دور کر سکے اسی طرح صاحب حق کو بات کرنے کی اجازت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضہ کرنے آیا اور سخت گفتگو کرنے لگا صحابہ غصے سے اس کی طرح بڑھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ صاحب حق کہنے کا حق رکھتا ہے یعنی اس کا حق ہے لہٰذا اس کو بات کرنے دو پھر آپ نے فرمایا اس کے قرض والے جانور کی عمر کا ایک جانور اس کو دے دو یعنی اس کا قرضہ واپس کر دو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے زیادہ عمر کا جانور تو موجود ہے لیکن اس جیسا نہیں یعنی جو اس سے لیا گیا تھا آپ نے فرمایا وہ زیادہ والا ہی دے دو کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرے تو بہرحال یہاں پر واضح طور پر یہ بتا دیا گیا نمبر ایک کہ اللہ کو بری باتیں پسند نہیں کہ وہ کھلم کھلا کی جائے لیکن نمبر دو اس بات کی رخصت ہے کہ اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے اور اس کے موہ سے کچھ ایسے الفاز نکلتے ہیں کہ جس سے وہ اپنا حق وصول کر لے تو اس کو اس کی اجازت ہے لیکن پھر بھی اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بہت قدرت رکھنے والا ہے یعنی انسان جب نیکی کرتا ہے تو ہمیشہ چھپا کے کرنے کا موقع نہیں ہوتا بہت دفعہ دل چاہتا ہے کہ ہماری نیکی کا کسی کو پتہ نہ چلے اور جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو دوسروں کی نوٹس میں بھی آ جاتے ہیں وہ بھی دل پہ گھران گزرتا ہے لیکن اگر وہ چھوڑ دیں تو پھر نیکی کا موقع ہاتھ سے جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم نیکی کا کام کریں گے تو دکھاوا ہو جائے گا تو بہتر ہم کریں نا تو یہ بھی ایک غلط سوچ ہے ہمیں اپنی نیت کو درست کرنے کا کہا گیا ہے نہ کہ نیکی کے کام دوسروں کی خدمت کو چھوڑ دینے کا کہ تمہیں چونکہ ڈر ہے کہ نیت خراب ہو جائے گی اس لئے کرو ہی نا یہ تو کوئی لوجک نہیں تو ضرورت اس چیز کیا کہ ہم اپنے اندر کو اپنے سلف کو کنٹرول کریں اور دکھاوے سے اور احسان جتانے سے اور دوسروں کو عذیت دینے سے اور دکھ دینے سے اپنے آپ کو بچائیں لیکن نیکی کا کام جاری رکھے تو اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یعنی لوگوں کو دکھائے بغیر بتائے بغیر صرف اللہ کی رضا کے لئے کرو یا کسی برائی سے درگزر کرو یعنی اگر کسی نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو بے شک اللہ بہت ماف کرنے والا بہت قدرت رکھنے والا ہے یعنی وہ تمہیں ماف کر دے گا کسی کو ماف کرنا صرف اس وقت آسان ہوتا ہے جب انسان یہ چاہے کہ مجھے بھی ماف کر دیا جائے اور میرے سارے گناہ ماف ہو جائیں تاکہ میری پکڑنا ہوا آخرت میں ہم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اس نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی کلخ باتیں نکل جاتی ہیں الجہربسو کوئی بری بات بلند آواز سے ہو ہی جاتی ہے اس کا اظہار اس کا اشتہار ہو ہی جاتا ہے کبھی دوسرے کے سامنے ہی مو در مو ہم اس کو تانہ دے دیتے ہیں اور وہ اس کا دل دکھا جاتا ہے کبھی ہم لوگوں کے پیچھے بھری مجلس میں بیٹھ کر کسی کی برائی شروع کر دیتے ہیں یہ بھی الجہربسو ہے اسی طرح کبھی کوئی دوسرا ہمارے ساتھ یہی کر دیتا ہے تو پھر ہمیں بہت برا لگ جاتا ہے تو اس کو کس طرح ڈیل کیا جائے ایسی صورتحال کو جب ہمیں کوئی آ کے بتائے فلان تمہارے بارے میں ایسا اور ایسا کہتا ہے تو اس وقت صرف تکلیف اٹھانے اور پریشان ہونے کی بجائے انسان اس کو کہے میں نے اس کو اللہ کے لئے معاف کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے تو اگر تم دوسروں سے درگزر کرو گے تو اللہ بھی بہت معاف کرنے والا ہے قرآن مجید میں کہ جب انہوں نے حضرت عائشہ پہ لگنے والے الزام کی وجہ سے اپنے قریبی رشتدار کا وظیفہ بند کرنے کا سوچا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو معاف کرنے کے لئے کہا اور ساتھی فرمایا کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کے گناہ معاف ہو جائے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے تو صرف استغفر اللہ استغفر اللہ کرنے سے بات نہیں بنے گی ہمارے اندر اتنی وسط ہونی چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کو معاف کر سکیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مربی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دستے میں یہ لکھا ہوا پایا کہ جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو یعنی چھوٹی مٹی بات ہو جاتی ہے چھوڑ دو اس کو کیونکہ اگر تم جواباً کوئی کاروائی کرو گے تو دوسرا اس سے بڑا کوئی فساد کرے گا اور پھر معاملہ بہت بڑھ جائے گا یعنی بہت سی تکلیف دے باتیں جو ہیں ان کو صرف اگنور کرنے سے وہ کم ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ظلم سہتہ ہی چلا جائے لیکن ظلم کو دور کرنے کے لیے ظالمانہ رویہ اختیار نہ کرے برا طریقہ اختیار نہ کرے احسن تدبیر کے ساتھ اس کو اپنے سے دور کرے فرمایا رشتہ توڑنے والے سے رشتہ جوڑو ٹھیک ہے کوئی ریلیشنشپ ون سائیڈ نہیں ہوتا لیکن کسی کو تو جوڑنے کے لیے ہاتھ بڑھانا ہی پڑتا ہے جب دو چیزیں آپ اس میں ٹوٹ جاتی کبھی آپ نے ٹوٹی بھی پیالی جوڑی ہوگی یا کوئی برطن یا کوئی پلیٹ تو جب آپ جوڑتے ہیں تو دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں بعض وقت ایک چیز بڑی بھاری ہوتی ہے وہ قریب نہیں آتی تو آپ کیا کرتے ہیں جو چھوٹی ہوتی ہے اس کو بڑی کے پاس لے جا کے اس کو جوڑ دیتے ہیں تو اسی طرح کبھی ہم چھوٹے بھی بن جائیں تو کوئی بات نہیں عزت کس کے پاس ہے اور بڑائی کس کی ہے اصل میں اللہ رب العزت کی ہے ہم تو معمولی انسان ہیں تو اس لیے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس سے تو میں چھوٹی ہو جاؤں گی یا میری شان میں کمی آ جائے گی کوئی بات نہیں کبھی جھک جائیں ہلکے ہو جائیں اور جا کر دوسرے سے جھڑ جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ دوسرا بھی پھر مسکرہ پڑتا ہے کبھی ہزمن وائف میں بھی ایسا ہوتا ہے کبھی بچوں کے ساتھ بھی دونوں ایک دوسرے سے خواہ ہوکے الگ الگ ہو جاتے ہیں واپس آتے ہیں ایک ان میں سے آگے بڑھتا ہے مسکراتا ہے سلام کرتے ہیں تو پھر بعض وقت ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاتے ہیں فرمایا جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ احسان کرو اور یہ بڑے دل والوں کا کام ہے جس کو اللہ توفیق دے وہی کر سکتا ہے اور حق بات کرو اگرچہ وہ تمہارے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اپنے خلاف کیوں نہ جاتی ہو وہ بات کر ڈالو کیونکہ اپنے خلاف بھی جب چیز جاتی ہے نا اور انسان مو سے بولتا ہے تو پھر انسان اپنی بھی اصلاح کر لیتا ہے کہ میں دوسروں کو تو کہہ رہا ہوں لیکن خود کیا کرتا ہوں اور یاد رکھئے جو درگزر کرتا نہیں اس سے کیا نہیں جاتا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا جو معاف نہیں کرتا اسے معافی نہیں ملتی جو درگزر نہیں کرتا اس سے بھی درگزر نہیں کیا جاتا اور جو توبہ قبول نہیں کرتا یعنی کسی کو معاف نہیں کرتا اس کی بھی توبہ قبول نہیں کی جاتی جو خود گناہ سے نہیں بچتا اسے بچایا بھی نہیں جاتا یعنی جو بچنے کا ارادہ نہیں رکھتا پھر اس کو بچنے کی توفیق نہیں ملتی تو اس لیے جو نیکی کرتا ہے وہ نیکی پاتا ہے جو خیر کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ دس قدم اس کی طرف آتے ہیں اور اس کو توفیق دیتے ہیں اور اسی سے زندگی خوبصورت بنتی ہے ہمیشہ صرف اپنے حقوق کا خیال نہیں رکھنا چاہیے کبھی دوسرے کو اس کے حق سے بڑھ کر دیں تو آپ کو اس سے بھی زیادہ واپس ملے گا پھر فرمایا بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں کس طرح اور کہتے ہیں ہم کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کا ہم انکار کرتے ہیں یعنی بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن رسولوں کو نہیں مانتے ہیں بعض کہتے ہیں ہم فلان اور فلان رسول کو مانتے ہیں اور فلان کو نہیں مانتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کا کوئی راستہ اپنا لے یعنی اپنی مرضی کا دین بنا لے یہی لوگ دراصل حقیقی کافر ہیں یعنی دین اپنی مرضی سے انٹرپرٹ نہیں کیا جا سکتا جس چیز کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے اس کو ماننا ضروری ہے یہ نہیں کہ جس کو دل چاہے ماننے اور جس کا دل چاہے انکار کر دیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے مگر جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کی یعنی سب پر ایمان لائے یہی وہ لوگ ہیں جنہیں وہ ان کے عجر ضرور عطا کرے گا اور اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے تو یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آخرت کی عذاب اور رسوائی سے بچنے کے لیے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے انکلوڈنگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا کہ سب ہی عدیان ٹھیک ہیں اور سب ہی اچھے ہیں اور وحدتِ عدیان کی بات کرنا تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وحدتِ عدیان صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے جائے اہلِ کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لائیں در حقیقت انہوں نے موسیٰ سے اس سے بڑی چیز کا مطالبہ کیا تھا پس انہوں نے کہا تھا ہمیں اللہ کو سامنے دکھاؤ اہلِ کتاب نے تو کتاب کا کہا ہے لیکن موسیٰ سے تو اس سے بھی بڑھ کر مطالبہ کیا گیا تو ان کے ظلم کی وجہ سے یعنی یہ بات ایک ظالمانہ بات تھی اس کی وجہ سے بجلی کی کڑک نے انہیں پکڑ لیا پھر اس کے باوجود کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا پھر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ عطا کیا یعنی اپنی قوم کے مقابلے یعنی وہ اکیلے تھے ان کے ساتھ ان کے مددگار ان کے بھائی تھے لیکن عمومی طور پر بنی اسرائیل کا رویہ ایسا نہ تھا کہ وہ اپنے پیغمبر کے مددگاروں تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے ایسے سارے لوگوں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو پھر بھی قوت عطا کی تھی کہ وہ اپنا کام کرتے رہے یعنی بعض وقت ایسا بھی ہوتا کہ آپ کے اپنے لوگ بھی اپنے نہیں ہوتے آپ کے ساتھی بھی ساتھ نہیں دیتے تو بھی انسان کو اللہ سے قوت مانگنی چاہیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا اور ہم نے ان سے پختہ اہد لینے کے لیے کوہتور کو ان پر اٹھایا اور ان سے کہا کہ دروازے میں آجزی سے جھپتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور ہم نے ان سے کہا کہ تم ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرو یعنی اس دن ان پر کام کاج منع تھا کرنا تو کہا کہ اس دن پھر وہ ساری پابندیاں برداش کرو اور ہم نے ان سے پختہ اہد لیا لیکن انہوں نے اہد نہیں نبھائے تو ان کے اہد توڑنے اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے اور ان کے کہنے کے سبب کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں ہم نے ان پر لانت کی بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں تو یاد رکھئے جو لوگ اللہ کا اہد توڑ دے جو لوگ انبیاء کے ساتھ زیادتی کرے اور جو لوگ کوئی بات سننے کو تیار نہ ہوئیے کہیں کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں محفوظ ہیں مزید کوئی بات ان میں داخل نہیں ہو سکتی تو پھر اللہ سبحانو تعالی ایمان لانے کی اور نیت کام کرنے کی توفیق ہی چھین لیتا ہے غلطی تو کسی سے بھی ہو جاتی ہے لیکن مومن وہ ہوتا ہے جو غلطی کر کے اسرار نہیں کرتا فوراً اللہ کی طرف پلٹتا ہے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس پر اسرار نہیں کرنا چاہیے اس سے فوراً نکلنے کی فکر کرنی چاہیے اس سے انسان کے اندر مزید خیر کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور خیر کی توفیق اس کو نصیب ہوتی ہے اور ان کے کفر کرنے اور مریم پر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے اللہ نے ان پر لانت کی تھی اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بے شک ہم نے ہی اللہ کے رسول مسیح عیسی ابن مریم کو قتل کیا ہے آپ دیکھئے کہ اللہ کے رسول کو قتل کرنا اور پھر اس جھٹائی کے ساتھ اعتراف کرنا افسوس کے جیسے آج کل مسلمانوں کے اندر بھی بعض لوگ بڑی بڑی تخریب کاری کر کے پھر بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم نے کی تو یہ کوئی خیر اور بھلائی کا کام نہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا نہیں کہ انسان بے گناہوں اور معصوم لوگوں کی جان لے اور بے وجہ ان کو قتل کر ڈالے اور پھر فخر سے اس کا اظہار بھی کرے تو بنی اسرائیل نے بھی اسی قسم کے فخر کا اظہار کیا تو اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا بلکہ یہ معاملہ ان پر مشتبے بنا دیا گیا تھا روایات میں یہ آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی سازشوں کا علم ہوا اور پتہ چلا کہ اب آخری وقت آ گیا ہے یہ مجھے ماری ڈالیں گے دونوں نے اپنے ہواریوں میں سے جو بارہ یا سترہ بتائے جاتے ہیں کہا کہ کون میری جگہ قتل ہونے کو تیار ہے کہ اللہ تعالیٰ میری صورت اس پر ڈال دے گا تو ایک ہواری تیار ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا اور وہ شخص عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں پکڑا گیا اور مارا گیا تو اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ معاملہ ان پر مشتبے بنا دیا گیا لیکن یہ بات قرآن کی روح سے یقینی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا تھا نہ سولی پر چڑھایا گیا تھا دوسری جگہ پر آتا ہے بل رفعہ اللہ علیہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا اور یہاں فرمایا بلکہ یہ معاملہ ان پر مشتبے بنا دیا گیا تھا اور بے شک جنہوں نے اس میں اختلاف کیا ہے یقیناً وہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں وہ خود بھی تسلی میں نہیں ہے کہ معاملہ کیا ہوا انہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کرنے کے اور انہوں نے اسے یقینی طور پر قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے یعنی اس کے لئے کوئی کام بھی مشکل نہیں وہ غالب ہے اور یہاں اللہ کی صفت عزیز استعمال ہوئی ہے جس کا ایک معنی ہے عزت دینے والا یعنی اللہ اپنے دوستوں کو اپنے پیغمبروں کو عزت دینے والا ہے اور بہت حکمت والا ہے اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اپنی موت سے قبل اس پر ضرور ایمان نہ لائے گا اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے اہل کتاب قبل موتی ہی سے مراد ایسا علیہ السلام کی وفات کیونکہ ایسا علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور طبعی موت سے فوت ہوں گے اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ایسا ابن مریم نازل ہوں گے یعنی جو اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا وہ دوبارہ زمین پر آئیں گے پس وہ خنزیر کو قتل کریں گے سلیب کو مٹا دیں گے اور ان کے لئے نماز کو جمع کیا جائے گا یعنی لوگ نماز کے لئے کٹھے ہوں گے مال عطا کیا جائے گا یہاں تک کہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا یعنی کوئی صدقہ لینے والا نہیں رہے گا آپ جزیہ کو ختم کر دیں گے اور روحہ نامی جگہ پر پڑاؤ کریں گے وہاں سے حج یا عمرہ کریں گے یا ان دو عبادتوں کو ملا کر کریں گے پھر ابو حرارہ رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کی تلاوت کی جس کا مطلب ہے اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر اس کی موت یعنی عیسی علیہ السلام کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواں ہوں گے تو یاد رکھئے کہ عیسی علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا جو ہے یہ متواتر احادیث سے ثابت ہے یعنی ستر سے زیادہ احادیث ہیں جو اس بات پر گواں ہیں کہ عیسی علیہ السلام آئیں گے اور دنیا میں حاکم عادل کی شکل میں آئیں گے نئے نبی کی شکل میں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی میں ہی ایک طرح سے آئیں گے اور پھر اس کے بعد یہ کہ ان کے آنے کے بعد اسلام کے سوا باقی عدیان ختم ہو جائیں گے ابو غریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور عیسی علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے اور یقیناً وہ اترنے والے ہیں جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لوگے وہ درمیانی قامت والے ہیں ان کا رنگ سرخ و سفید ہوگا وہ ہلکے زرد رنگ کے لباس میں ہوں گے ایسے محسوس ہوگا جیسے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہو حالانکہ نمی نہیں ہوگی پانی نہیں ہوگا یعنی بہت ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں عیسی علیہ السلام کی ڈسکرپشن دی گئی ہے کہ وہ کیسے دکھائی دیں گے یعنی بہت نظیف و چمکدار اور خوبصورت وہ لوگوں سے اسلام کے لئے خطال کریں گے سلیب توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کریں گے جزیہ موقوف کر دیں گے اللہ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ دیگر قدیان کو ختم کر دے گا وہ مسیح دجال کو ہلاک کریں گے عیسی علیہ السلام زمین میں چالیس سال رہیں گے پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے یہ سنن نبی دعوت کی روایت ہے اور پچھلی حدیث جو تھی وہ مسنن احمد کی تھی یعنی اتنی واضح روایات اور بھی اس میں بہت ڈیٹیلز ہیں یاجوج ماجوج بھی انہی کے دور میں نکلیں گے پھر آپ ہی کی دعا کی وجہ سے ان کا خاتمہ ہوگا تو وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہیں فَبِ ظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا پھر جو یہودی بن گئے ان کے ظلم کی وجہ سے اور اکثر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر حلال کی گئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں یعنی بعض اوقات اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دیتا ہے اور نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے بہت سی حلال چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو گناہوں سے ڈرنا چاہیے اگر وقتی طور پر کوئی نقصان نہیں بھی ہوتا تو ایسا نہ ہو کہ مرنے سے پہلے انسان کسی پتنے یا آزمائش میں پڑ جائے تو ہمیشہ اللہ سے توبہ کرتے رہے اول تو بچنے کی کوشش کرے تقوی بچنے ہی کا نام ہے اور پھر انسان ہیں کمزور ہیں گر پڑتے ہیں تو گر پڑے تو اڑ جائیں یعنی توبہ کر لیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں کی سزا سے بچ سکے اور ان کے سود لینے کی وجہ سے بھی جبکہ وہ لازمان اس سے روکے گئے تھے اور ان کے لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے بھی اور ان میں سے جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے لیکن ان میں سے جو لوگ علم راسخ ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور جو نماز خائم کرنے والے ہیں اور زکاة ادا کرنے والے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ضرور عجر عظیم اتا کریں گے یہاں خاص طور پر مومنوں کے ساتھ الراسخون فی العلم کی بات بھی ہوئی کہ وہ لوگ جو علم میں گڑے ہوئے ہوتے ہیں نافع بن یزید کہتے ہیں کہ الراسخون فی العلم جو ہیں اللہ کے لئے آجزی کرنے والے اللہ کی رضا کو طلب کرنے والے اور اس میں انتہائی منکسر ہوتے ہیں وہ اپنے سے اوپر والے لوگوں پر بڑائی کا اظہار نہیں کرتے اور اپنے سے کم درجہ کے لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتے یہ علامت ہوتی ہے الراسخ فی العلم کی کہ اس کے اندر کیا ہوتی ہے آجزی ہوتی ہے اللہ کی رضا کو طلب کرنے کے لئے اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کرتے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں اور پھر جو اپنے سے بڑے ہوتے ہیں ان پر بڑائی کا اظہار نہیں کرتے کہ ہم تمہیں کچھ نہیں سمجھتے بلکہ ان کی عزت کرتے ہیں اور جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کو حقیر نہیں سمجھتے ایک اور قول ہے کہ الراسخ فی العلم وہ ہوتا ہے جس میں چار چیزیں پائی جائیں اس کے اور اللہ کے درمیان تقوی ہوتا ہے اس کے اور مخلوقات کے درمیان آجزی اور انکساری ہوتی ہے اس کے اور دنیا کے درمیان بے رغبتی ہوتی ہے دنیا کی لالچ نہیں ہوتی اس کے اندر اس کے اور اس کے نفس کے درمیان مجاہدہ پایا جاتا ہے یعنی وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا رہتا ہے اپنے نفس کو کوستا رہتا ہے اس کی اصلاح کرتا رہتا ہے تذکیہ کرتا رہتا ہے تو علم تو بہت سے لوگ حاصل کرتے ہیں لیکن علم میں مضبوطی علم میں پختگی اور علم کی شان چندھی لوگوں میں نظر آتی ہے اور وہ عمل سے دکھائی دیتی ہے ان کا ظاہر اور باطن دونوں ہی خوبصورت ہوتا ہے اور انسانوں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہترین ہوتے ہیں تو یاد رکھئے آپ میں سے جو جو علم کا شوقینہ اور علم کے فضائل حاصل کرنا چاہتا ہے اور واقعی علم والا کہلانا چاہتا ہے اور اہل علم میں شمار ہونا چاہتا ہے تو اس کو دل میں تقوی مخلوق کے ساتھ آجزی دنیا سے بے رغبتی اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد یہ کام کرنے چاہیے بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جس طرح ہم نے نوح اور اس کے بعد دیگر انبیاء پر وحی کی اور ہم نے ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اولاد یعقوب عیسیٰ ایوب یونس حارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کی اور ہم نے دعوت کو زبور عطا کی اور اس سے پہلے ہم نے کئی رسولوں کا آپ پر ذکر کیا اور کتنے یہ رسول ہیں جن کا ہم نے آپ پر ذکر ہی نہیں کیا جسے پہلے بھی بنے عرض کیا تھا نا کہ انبیاء کی تعداد جو ہے وہ ایک لاکھ بعض روایات میں چوبیس ہے بعض میں چودہ ہے بعض میں چار ہے لیکن رسول جو ہیں وہ تین سو چار ہیں اور اس میں سے پانچ جو ہیں وہ اولو العزم ہے تو ہمیں تو زیادہ زیادہ پچیس لوگوں کے نام پتا چلتے ہیں قرآن مجید سے کچھ بائبل کی روایات وغیرہ سے پتا چلتے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِمْ مِنْ قَرِيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَزِير کوئی بستی ایسی نہیں کہ جس میں کوئی نہ کوئی درانے والا نہ آیا ہو خبردار کرنے والا نہ آیا ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار رسول آئے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ملتا اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسا کلام کیا جاتا ہے جیسے بات کی جاتی ہے اس طرح بات کی یہ رسول خوشخبری دینے والے اور درانے والے تھے بیلنسٹ اپروچ دونوں ہی چیزیں صرف امید نہیں خوف بھی ایمان ان دونوں چیزوں کے بیش میں ہوتا ہے تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کا انتظام نہیں کیا اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو اس نے آپ کی طرف نازل کیا اسے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا سبحان اللہ جو کچھ آپ پڑھنے یہ اللہ کا علم ہے اس قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں آپ پڑھتے ہیں وہ بندوں کا علم ہوتا ہے سوائے حدیث کے جو وہی الہی پر مبنی ہوتی ہے کیونکہ اللہ سبحانو تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں سکھائیں لیکن باقی دنیا کے علوم بندوں کے ہیں ان کا سورس دنیا ہے لیکن افسوس یہ کہ ان علوم کی طرف ہم شوق سے متوجہ ہوتے ہیں دن رات ان پر لگا دیتے ہیں مال و دولت جان مال خرچ کرتے ہیں لیکن قرآن کے مطالعے اور قرآن کی گہرائی میں اترنے کے لئے ہم بس تھوڑا بہت ہی اپنے لئے کافی سمجھتے ہیں تو اقل مند ہے وہ جو اللہ کے علم سے فائدہ اٹھائے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اللہ بھی گواہی دیتا ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور کافی ہے اللہ گواہ کہ یہ قرآن یا وہی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ اللہ کا علم ہے عطا فرماتے ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی قرآن سیکھ جاتا تو ابو عبد الرحمن السلمی فرماتے تم نے اللہ کا علم لے لیا ہے اور تم میں سے افضل وہی ہو سکتا ہے جو اس پر عمل کرے یعنی کامیاب تو پھر وہی ہے جو اللہ کے علم کو اپنی زندگی میں اپنا لے انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ذَلُّوا دَلَالًا بَعْدًا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے دور نکل لیں گا مطلب یہ کہ ان کا واپس پلٹنا بھی بڑا مشکل ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا ظلم سے مراد شرک اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے گا سوائے جہنم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے یا ایوہن ناس اے لوگو تمام انسانوں کو خطاب ہے یقیناً یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آیا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے ہیں پس ایمان لے آؤ تمہارے ہی لئے بہتر ہے اور اگر تم کفر کروگے تو بے شک اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور اللہ بہت علم والا بہت حکمت والا ہے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم اور حکمت دو الگ الگ چیزیں بھی ہیں یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلوب نہ کرو حد سے نہ بڑو ایکسٹریم پر نہ جاؤ اور اللہ پر حق کے سوا کچھ مت کہو یعنی اللہ کے بارے میں جب بات کرو تو وہ بات حق پر مبنی ہونی چاہیے سچ پر مبنی ہونی چاہیے بعض لوگ اللہ سبحانہ وتعالی سے ایسی باتیں منصوب کرتے رہتے ہیں جو اللہ تعالی نے نہ فرمائی ہوتی ہیں نہ کی ہوتی ہیں میں نے سوچا اللہ تعالی بھی کہتا ہوگا آپ کو کہاں سے سوچ آگئی کہاں سے وہی نازل ہوگئی تو اس لیے اللہ تعالی کے بارے میں کوئی بھی بات کریں تو سوچ سمجھ کے کریں کسی طرح کسی چیز کو کہہ دینا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ اگر وہ نہیں لکھا ہوا تو جھوٹ ہو جائے گا تو اللہ تعالی پر نہ حق بات ہوگی کہ کوئی قرآن تو صرف وہ ہے جو اللہ کا کلام ہے بلا شبہ مسیح عیس ابن مریم اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھے جن کو اس نے مریم کی طرف ڈالا یعنی کلمہ کن کو القا کیا مریم علیہ السلام کی طرف جبریل علیہ السلام کے ذریعے اور اس کی طرف سے ایک روح اس کی طرف سے اپنے طرف کیوں منصوب کیا تشریف کے لیے ان کی عزت کے لیے ان کی قدردانی کے لیے تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو تم کے تین ہیں باز آجاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاسَا تین الہوں کا ذکر مت کرو بے شک اللہ ایک ہی الہ ہے اِنَّمَ اللَّهُ الَاہُمْ وَاحِد سُبْحَانَهُ وہ اس سے پاک ہے اَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَد کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا اور کافی ہے اللہ کا ارساز یعنی اللہ کو بیٹے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ تو زمین و آسمان کی ہر چیز کا ہی مالک ہے تو یہاں پر اللہ سبحانو تعالیٰ اہلِ کتاب کو اہلِ کتاب کہہ کر ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہیں کہ تم اپنی کتاب کی مخالفت کر رہے ہو اور پھر خاص طور پر غلوب سے منع کیا گیا دین میں غلوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیندار ایسی چیز کو ظاہر کرے جو اس حد کو ہی ختم کر دے جو دین نے اس کے لیے مقرر کی ہیں اب جیسے یہود نے دین میں غلوب کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہی نہیں مانا اسی طرح عیسائیوں نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کی بجائے اللہ کا بیٹا بنا دیا اسی طرح عمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بعض اوقات غلوف پایا جاتا ہے وہ کس طرح کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بعض اوقات اللہ تعالی کے برابر اور بعض اوقات اس سے بھی آگے بڑھا دیتے وہ جسے وہ شیر بنایا ہوا نا خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالی سے بھی آگے کر دیا ایک اور غلوف کی قسم ہے کہ اپنے علماء اپنی پسندیدہ شخصیات اپنے فقہاء اور اپنے جو دین میں اکابر ہیں بڑے ہیں ان کی بات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی آگے کر دیا یعنی ولیوں کا اور بعض بزرگان دین کا درجہ اور ان کی عقیدت اور محبت اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی واسطہ ہی نہیں اور نہ ان سے ویسی محبت ہے تو یہ ساری غلوف کی قسمیں شخصیت پرستی بھی اسی میں آ جاتی کہ کسی انسان کی بات کو اتنی امپورٹنس دینا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی بھول جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم پر تقوی اختیار کرنا لازم ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اغوا کر لے میں محمد بن عبداللہ ہوں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ مجھے میرے اس مقام سے بلند کر دو جو اللہ عز و جللہ نے میرے لئے مقرر کیا ہے تو کسی کو بھی اس کے مقام سے بلند نہیں کرنا چاہیے جو جس کا مقام ہے اس کو وہی رکھنا چاہیے یعنی ہر صاحب حق کو اس کا حق ملنا چاہیے نہ اس کو بڑھانا چاہیے اور نہ گھٹانا چاہیے مسیح ہرگز آر محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کا بندہ ہوں اور نہ ہی مقرر فرشتے اور جو کوئی اس کی عبادت سے آر محسوس کرے اور تکبر کرے تو وہ ضرور ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا یعنی عیسیٰ علیہ السلام اس بات میں آر محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا وہ اللہ کا بندہ ہی کہتے تھے اور اللہ کے آگے جھکنے والے تھے اس کی فرما برداری کرنے والے تھے اور یاد رکھئے کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ اللہ کی عبادت سے آر محسوس کرے یعنی دین کے کسی حکم پر عمل کرتے ہوئے اسے کوئی آر ہو کہ نہیں اس سے میری شان میں کمی آ جائے گی لوگ کیا کہیں گے جیسے بات گیدرنگز میں نماز پڑھنے میں لوگ آر محسوس کرتے نہیں میں تو اللہ کا بندہ ہوں اللہ کے آگے جھک رہا ہوں سمپل سی بات ہے اس میں ڈرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں نہ کسی کو اوفینڈ کرنے کی کوئی بات ہے میرے نماز پڑھنے سے کوئی اوفینڈ کیوں ہوتا ہے میں کسی کو تو کوئی نقصان نہیں دے رہی میں تو اپنے رب کے ساتھ وفاداری کا اظہار کر رہی ہوں اور اس کے آگے جھک رہی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے آجزی کرنے والے اور نرم ہوتے ہیں اس مانوس اونٹ کی طرح کہ اگر اس کو چلایا جائے تو وہ چلتا ہے اگر اس کو پیچھے سے ہاں کا جائے تو بھی چلتا ہے اگر تو اسے چٹان پر بٹھا دے تو وہ بیٹھ جاتا ہے ان میں کوئی اکڑ نہیں ہوتی انا نہیں ہوتی حق بات کو سن کر اس کو قبول کر لیتے ہیں اس کو سمجھ جاتے ہیں اس کے مطابق عمل کر لیتے ہیں یہ ہے مومن کی شان لیکن افسوس یہ کہ بعض اوقات ہم دین کا کام کرتے ہوئے بھی ایسی انا کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اپنے غلط موقع سے بھی ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے تو اس لیے مومن کے اندر جو نمائع خوبی ہے ابتداء پارے سے لے کے اب تک جو بات ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ راسخون فی العلم کے اندر بھی آجزی ہوتی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ انہیں ان کے عجر پورے پورے دے گا جو محنت کروگے محنت کا صلح مل جائے گا کچھ بھی زیادہ نہیں ہوگا اور صرف محنت کا صلح یا عجرت ہی نہیں ملے گی بلکہ اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا ایکسٹر دے گا اور یہی اللہ کی شان ہے بندہ اپنی حیثیت میں کام کرتا ہے اور اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق دیتا ہے تو اللہ سبحانو تعالی آپ کی بھی ان ساری کوششوں کو وہ اپنی شان کے مطابق قبول کرے کیونکہ بندوں کے لئے جب کوئی بندہ کام کرتا ہے تو بندے اس کا حق دا نہیں کر سکتے لیکن جو بندوں کی غلامی سے نکل کر صرف اللہ کی رضا کے لئے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ سبحانو تعالی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کی قدر بڑھا دیتا ہے اور رہے وہ لوگ جنہوں نے عبادت سے آر محسوس کی اور انہوں نے تکبر کیا تو وہ انہیں دردنا کذاب دے گا اور وہ اپنے لئے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے یا ایوہ الناس اے لوگو تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے یعنی اللہ کا رسول بھی آ چکا ہے اور قرآن بھی آ چکا ہے اب کوئی حجت باقی نہیں رہی کہ انسان کہے کہ میرے پاس تو ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہی نہیں تھا اگر ہم فائدہ نہ اٹھائیں مثلا کھانا رکھا ہوا ہو اور آپ نہ کھائیں اور بھوکے مر جائیں تو کس کو بلیم کریں گے اپنے آپ ہی کو تو حق واضح ہے قرآن و سنت اصل خالص شکل میں موجود ہے لہٰذا جو فائدہ اٹھانا چاہے وہ اٹھا سکتا ہے اور جو ان کے ہوتے ہوئے بھی بھوکا رہنا چاہے وہ اپنی جان پر ہی ظلم کرتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَعْتَسَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ سِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا تو رہے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اسے مضبوط پکڑا یعنی اللہ کو اپنا سہارا بنا لیا ہر غم میں ہر خوشی میں ہر مشکل میں تو وہ ضرور انہیں اپنی طرف سے رحمت میں اور فضل میں داخل کرے گا یعنی جو اللہ پر ایمان لائے اللہ کا سہارا پکڑے اللہ سے مدد مانگے اللہ سے ہی دعائیں کریں اللہ کے سپرد اپنے سارے معاملات کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل فرمائے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھے رستے کی ہدایت دے گا پھر ہے وہ آپ سے فتوہ پوچھتے ہیں کہہ دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتوہ دیتا ہے کلالہ کہتے ہیں ایسی میت کو جس کے نہ پیرنٹسوں دنیا میں اس کے بعد اور نہ اولاد ہو لیکن اس نے مال چھوڑا ہو تو اس کا مال کون نہیں عام طور پر تو وارث کون ہوتے ہیں والدین اور اولاد ہوتی ہے لیکن یہاں دونوں ہی نہیں ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن خطبہ دیا اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اور ابو بکر کا تذکرہ کیا پھر کہا میں اپنے بعد کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ رہا جو میرے ہاں کلالہ سے زیادہ اہم ہو یعنی وہ اتنی اپورٹنس دیتے تھے ایسے کیسز کو حالانکہ یہ ریئر کیسز ہوتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں اتنی مراجعت نہیں کی اتنی دفعہ سوال نہیں کیا جتنی کے کلالہ کے بارے میں کی اور آپ نے بھی مجھ سے کسی چیز کے بارے میں اتنی شدت اختیار نہیں فرمائی جتنی کلالہ کے بارے میں فرمائی حتیٰ کہ آپ نے اپنی انگلی میرے سینے میں چھوئی اور فرمایا اے عمر کیا تمہیں موسم گرمہ میں نازل ہونے والی آیت کافی نہیں جو صورت النساء کے آخر میں یعنی جس سے مسئلہ واضح ہو جاتا ہے اور میں یعنی عمر اگر زندہ رہا تو تو اس کے بارے میں ایسا واضح فیصلہ کروں گا کہ جس سے ایسا شخص بھی فیصلہ کر سکے گا جو قرآن پڑھتا اور سمجھتا ہے اور جو نہیں بھی پڑھتا اور سمجھتا تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے سوال کا جواب قدی دے دیا کیا ہے اگر کوئی ایسا مرد مر جائے میل جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو یعنی اولاد اور والدین دونوں نہ اور بہن ہو بس تو اس کے لئے ترکے کا آدھا حصہ ہے بہن کو آدھا مل جائے گا اور وہ اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو یعنی اسی طرح بہن کی بھی اولاد نہیں اور وہ مر گئی یہ بھائی ہے تو وہ کیا ہے اس کے ترکے کا وارث ہو جائے گا پھر اگر وہ دو بہنیں ہو تو ان دونوں کے لئے اس بھائی کے ترکے میں سے دو تہائی حصہ ہے two third ہے اور اگر وہ کئی بھائی بہن مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کے لئے دو عورتوں کی مانند حصہ ہے اللہ تمہارے لئے احکام واضح کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے سورة المائدہ سورة المائدہ مدنی سورت ہے آخری دور میں نازل ہوئی اس کا کوئی حکم بھی منسوخ نہیں ہے اس میں ایمان والوں کو خطاب کر کے بات شروع کی گئی ہے قرآن مجید میں 88 times 88 دفعہ یا ایو اللہزین آمنو کہا گیا ہے جس میں سے 16 دفعہ اس سورت میں آیا یعنی یہ وہ سورت ہے جس میں سب سے زیادہ ایمان والوں کو پکارا گیا ہے تو آپ دیکھئے کہ پیچھے یا بنی اسرائیل کہا گیا یا اہل الكتاب کہا گیا یہود اور نصارہ کے حکامات واضح کیے گئے اور اب اس سورت میں ایمان والوں کو حکامات دیے جا رہے ہیں جو محکم ہیں فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنو اوفو بالعقود احلت لکم بہیمت الانعام اللہ ما یطلع علیکم اے لوگو جو ایمان لائے ہو سب اہد و پیمان پورے کرو اوپر ابھی سورت النساء میں پڑھ چکے ہیں آپ کے بنی اسرائیل پر اللہ نے لانت فرمائی کیونکہ انہوں نے اللہ سے کی ہوئے اہد توڑ دیے تھے تو ایمان والوں سے کیا کہا جا رہا ہے کہ تم اہد و پیمان پورے کرو تمہارے لئے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں گے اور جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو حلال نہ سمجھو بے شک اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے تو یہاں اقود کو پورا کرنے کی تلقین کی گئی ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں اور اس کا دین نہیں جس میں اہد کی پابندی نہیں انہیں اس کا کوئی دین ہی نہیں وہ دیندار نہیں کہلہ سکتا ہمارے ہاں دیندار کون ہے نماز روزہ کرے کوئی لمبی داڑی رکھ لے یا ہجاب پہن لے تو وہ دیندار کہلانے لگتا ہے یہ ایک حصہ ہے دینداری کا اور اصل دین کیا ہے کہ انسان جب انسانوں کے ساتھ معاملہ کرے تو بالکل کھڑا کرے اپنے کانٹریکس کو اپنے مائدوں کو بھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم اہد شکنی کرتی ہے اس میں قتل و غارت پھیل جاتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے جو قوم اہد شکنی کرتی ہے اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے تو معاہدہ دو افراد کے درمیان ہو یا دو اقوام کے درمیان ہو دو مسلمانوں کے درمیان ہو یا مسلم نان مسلم کے درمیان ہو معاہدہ معاہدہ ہے اس کو پورا کرنا لازم ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی اور نہ قربانی کے جانور کی اور نہ پٹے والے جانوروں کی یعنی جن کے گلے میں حدی کے جانور ہونے کی وجہ سے نشانی کی طور پر پٹے ڈال دیے جاتے تھے کہ یہ اللہ کے رامے قربان ہونے جا رہے ہیں اور نہ بیت الحرام کا ارادہ کرنے والوں کی یعنی ہاں جمرے کے لیے جانے والوں کی جو اپنے رب کی طرف سے فضل اور رضا مندی چاہتے ہیں اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو اگر تم چاہو یعنی لازمی حکم نہیں ہے شکار کی اجازت دی گئی ہے اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ان سے زیادتی کرنے پر امادہ نہ کرے زبردست اصول ہے دین کا کتنی خوبصورت تعلیم ہے اسلام کی مسلمانوں کے ساتھ مکہ والوں نے بہت زیادتی کی تھی اب مکہ فتح ہو چکا ہے اور راستے کھل چکے ہیں مسلمان طاقتور ہو چکے ہیں اب یہ چاہیں تو اپنے دشمنوں کے خلاف خوب خوب انتقام لے سکتے ہیں لیکن یہاں بھی کیا کہا گیا کہ کیا نہ کرو زیادتی نہ کرنا دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور نیکی اور تقویٰ پر باہم تعاون کرو بر جو ہے ہر طرح کی نیکی کو شامل ہے جس میں ایمان اقائد عبادات اخلاقیات معاملات سب کچھ شامل ہے تو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور تقویٰ پر بھی تعاون کرو تو تقویٰ جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے جب بر کے مقابلے میں ہے بر نیکی کمانا اور تقویٰ گناہوں سے بچنا دین دو طرح سے مکمل ہوتا ہے یعنی ایک طرف انسان اچھے اچھے کام کرے اور دوسری طرف غلط کام چھوڑ دے تو ان دونوں کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرو لیکن زیادتی ظلم کے واملے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سخ سزا والا ہے تو یہ ایک عام وسیعت ہے جو اہل ایمان کو کی جا رہی ہے نیکی کے کام میں تعاون کی دعوت دی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ نیکی کے کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ اکیلے ہی کر لیتے ہیں لیکن کچھ نیکی کے کام ایسے ہیں جن کو دوسروں کی مدد کے بغیر نہیں کیا جا سکتا مثلا چھوٹے پیمانے پر آپ کسی غریب مسکین کی اپنے ذاتی مال میں سے مدد کر رہے ہیں کسی کے بچے کی پیز دے رہے ہیں کسی کے گھر کا کراہ دے رہے ہیں کسی کا کچھ کر رہے ہیں یعنی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے کہ آپ خود ہی کر لیں لیکن بعض کام بعض پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک بندہ سب کچھ نہیں کر سکتا اس میں دوسروں کو بھی ساتھ شریک کرنا ہوتا ہے تو پھر دوسروں کو اعتماد کرنا چاہیے کہ جو شخص ہمیں خیر کی طرف بلا رہا ہے اس کا کوئی اپنا ذاتی مطلب نہیں کیونکہ ہم بعض اوقات خود کر کے خوش رہتے ہیں لیکن مل کے کام نہیں کرتے یاد رکھئے ایک اکیلہ دو گیارہ جو کام اجتماعی طور پر کیے جاتے ہیں مل کے کیے جاتے ہیں اکٹھے ہو کے کیے جاتے ہیں ان کی خیر و برکت بہت زیادہ ہوتی وہاں سے نہرے اور دریا جاری ہو جاتے ہیں اور بے شمار اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی تو یہاں اسی لئے نیکی کے کاموں اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی بات کی گئی نیکی کی مختلف اقسام ہوتی ہیں ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے لوگوں نے ارس کیا اگر کوئی نہ کر سکا تو آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے اس سے اپنی ذات کو نفع پہنچا اور صدقہ کرے یعنی اگر نہیں کچھ دینے کے لیے تو کام کرو کچھ کماؤ اور پھر صدقہ کرو یہ کہنا کافی نہیں کہ ہمارے پر تو کچھ آئی نہیں نہیں کچھ نہ کچھ ارن کرو لوگوں نے پوچھا اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو کوئی بوڑا ہے بیمار ہے کمزور ہے یا کہا کہ ایسا نہ کر سکا تو آپ نے فرمایا کسی حاجت مند پریشان حال کی مدد کرے یعنی کسی کا دل بہلائے لوگوں نے ارس کیا اگر یہ بھی نہ کر سکے مثلا بول ہی نہیں سکتا یا اس میں سوچ سمجھ ہی نہیں اتنی آپ نے فرمایا خیر کا حکم دیا کرے یا فرمایا اچھی باتوں کا حکم دیا کرے لوگوں نے ارس کیا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو آپ نے فرمایا بری باتوں سے رکا کرے یہ بھی صدقہ ہے تقوی بری باتوں سے رکنا بھی ہے اور یاد رکھیے کہ جب انسان نیکی کی طرف دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے ان کو کسی پراجیکٹ میں شریک کرتا ہے تو جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں ان سب کا عجر بھی اس کو مل جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھلائی کا رستہ دکھایا تو اسے اتنا ہی عجر ملتا ہے جتنا کہ اس کے کرنے والے کو ملتا ہے اور دو چیزوں سے روکا بھی گیا وَلَا تَعَوَنُوا الْعِسْمِ وَالُدْوَان گناہ اور زیادتی اور دشمنی اور عدوان میں کسی کی مدد نہ کی جائے بلکہ ان کو ظلم سے روکا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ناحق مقدمے میں کسی کی مدد کرے یعنی کوئی وکیل ایسا کیس لے لے کہ ظالم کی مدد کر رہا ہے وہ تب تک اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے تو اس پیشے کو بہت سوچ سمجھ کے اختیار کرنا چاہیے کہ صرف جنوان کہ ایسا ہی لے انسان غلط لوگوں کی مدد نہ کرے قاتل کی مدد نہ کرے چور کی مدد نہ کرے ظالم کی مدد نہ کرے تو یہ ایک بہت ہی جامع آیت ہے جس کو اپنی زندگی کا ایک رہنما اصول بنا لینا چاہیے کہ جہاں کوئی خیر کا کام کر رہا ہے اس کے ساتھ مدد ہے چھوٹی سی مثال ہے مثلا ایک شخص ایک ٹیبل اٹھا رہا ہے آپ دور سے دیکھ رہے ہیں تو آپ وہی نہیں کھڑے رہتے ہیں بلکہ فوراں آگے بڑھتے ہیں کہ میں ساتھ لگ جاتا ہوں یہ ہے تعاون الالبر تو چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو مل جل کے کام کرنا سیکھے یہ مشکل ضرور ہے لیکن اس سے فائدہ زیادہ بڑا ہوگا پھر فرمایا حرام کیا گیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا اور گلہ گھٹ کر مرنے والا یعنی رسی گلے میں فس گئی مر گیا جانور اور چھوٹ لک کے مرنے والا یعنی کہ وہ کسی دیوار سے جا ٹکرایا اور بلندی سے گر کے مرنے والا چھت سے گر گیا مثلا سینگ لک کے مرنے والا یعنی ایک دوسرے سے ٹکرے ماری جانوروں نے اور جس میں سے درندے نے کھایا ہو مگر وہ جسے تم نے مرنے سے قبل زبا کر لیا اور جو آستانوں پر زبا کیا گیا اور یہ کہ تم تینوں پانسوں کے ذریعے قسمت معلوم کرو یہ بھی حرام ہے یعنی ہاتھ دکھانا اور پھر لوٹری کے ذریعے قسمت معلوم کرنا یہ سب بدترین گناہ ہیں آج کفر کرنے والے تمہارے دین کو مغلوب کرنے سے مایوس ہو گئے پس تم ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو بطور دین تمہارے لئے پسند کر لیا تو خوش قسمت ہے آپ جن کو اللہ نے ماں کے پیٹ سے ہی اسلام کی دولت عطا کی اپنے بچوں کو بھی اس پر فخر دیجئے تو جو کوئی شدید بھوک سے مجبور ہو گیا اور گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہیں تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے یاد رکھئے دین کی تکمیل اللہ کا احسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالی نے دینی احکامات میں کتاب و سنت کافی ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی تھی اس سے بھی منع کر دیا ہے تو دین جا ہے وہ مکمل ہے یہ نہیں کہ کسی چیز کے بارے میں رہنمائی نہیں ملتی بعض چیتوں کے بارے میں ڈائریکٹ رہنمائی ملتی ہے اور بعض سے انڈائریکٹ لی ملتی ہے استمباد کیا جاتا ہے اس پر قیاس کیا جاتا ہے وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لئے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے کہہ دیجئے تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لئے حلال کی گئیں اور ان شکاری جانوروں کا کیا ہوا شکار بھی حلال ہے جنہیں تم نے صدہ رکھا ہے تم انہیں شکار کرنا سکھانے والے ہو تم انہیں اس میں سے سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا تو اس میں سکھاؤ جو انہوں نے تمہارے لئے پکڑ رکھا ہے اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے اس آیت سے جو بڑی خاص بات پتا چلتی ہے کہ علم والوں کی بڑی فضیلت ہے حتیٰ کہ وہ کتہ جسے شکار کی تعلیم دی گئی ہو وہ بھی بڑا نفع مند ہوتا ہے اس کا پکڑا ہوا شکار بھی حلال ہے اس کی دوسرے جانوروں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت ہے حالانکہ لوگ عام طور پر ڈاگ کو بطور گالی بھی استعمال کرتے ہیں لیکن اس کو بھی اللہ نے کسی مقصد کے لئے پیدا کیا ہے اور اس سے بھی انسانوں کو فائدے حاصل ہوتے ہیں لیکن جو خاص بات ہمارے سیکھنے کیا وہ یہ کہ اگر ایک جانور سیکھ سکتا ہے تو کیا انسان نہیں سیکھ سکتا کیا ہم نہیں سیکھ سکتے یہ سوچنا کہ اب میری عمر زیادہ ہوگی اب میرا دماغ کام نہیں کرتے بار بار یہ باتیں نہیں سوچا کریں سیکھتے رہے سیکھتے رہے سیکھنا صرف حفظ کرنا نہیں ہوتا کہ جو آپ نے حفظ کر لیا وہ آپ نے سیکھا اگر آپ نے عمل کر لیا تو آپ کے اندر جذب ہو چکا ہے وہ آپ کے جسم نے حفظ کر لیا آپ کے دل و دماغ نے حفظ کر لیا اس کو کیونکہ آپ اس پر عمل کر رہے ہیں تو اس لئے علم ہر حال میں فائدہ دیتا ہے انسان کو اگر درست نیت سے حاصل کیا جائے اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الْطَيِّبَاتِ آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں اور جو لوگ کتاب دیئے گئے ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے یہ یہود و نصارہ کا اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے اور پاکدامن مومن عورتیں اور پاکدامن عورتیں ان کی جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے تھے وہ بھی حلال ہیں یعنی ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے جب تم انہیں ان کے محر دے دو سبحان اللہ محر کی کتنی تاقید ہے آزاد عورتوں کو محر دے دو غلام عورتوں کو محر دے دو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرو تو محر دے دو کسی بھی عورت سے نکاح کرو گے تو محر دینا لازم ہے بشرتے کہ نکاح میں لانے والے ہو یعنی قید نکاح میں لانے والے ہو نہ کہ بدکاری کرنے والے اور نہ چھپے دوست بنانے والے یعنی یہ نہیں کہ ان کی خواتین کو صرف گرل فرنڈز بنا کر ان کو انجوائے کیا جائے اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے جب ان سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو یا عمر رسیدہ ہو جائے نہیں کسی بھی عورت کے لیے یہ چیز بہت تکلیف دے اور نقصان دے ہے کہ کوئی مرد اس سے فائدہ اٹھائے لیکن اس کے لیے قوام نہ بنے اس کو پروٹیکشن نہ دے اس کو نان نفکہ نہ دے اس کی ضروریات کا خیال نہ رکھے تو ہمارے دین نے جہاں شادی کی اجازت دی حکم دیا اس کو عبادت قرار دیا وہاں فریق ثانی کے حقوق کو ادا کرنے کی بھی بڑی تلقین ہے چاہے کوئی مسلمان عورت ہو یا اہل کتاب میں سے کوئی ہو یا لوڑی گنام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر یا جس وعدے کے ساتھ عورت کی شرمگاہ کو حلال کیا جاتا ہے تو یہ اسی عورت کا حق ہے ان اس کا باپ بھائی کوئی اور نہیں لے سکتا اس مال کو اس سے اور عقد نکاح کے بعد جس چیز کے ساتھ عورت کے باپ بھائی یا وارث کی تقریم کی جائے وہ اسی کا ہوگا یعنی اگر کسی کو کوئی تحفہ دیا جائے گا تو وہ اسی کا ہوگا اور انسان کی جس کے بدلے میں سب سے زیادہ تقریم کی جانی چاہیے وہ اس کی بیٹی یا بہن ہے یعنی بیٹی یا بہن کو جو اس نے بیاء کے دیا ہے تو اس بنا پر اس شخص کی بھی عزت کرنی چاہیے سسرال کی عزت کرنی چاہیے اور آج کیا ہے کہ جس کی بہن یا بیٹی لے لیتے ہیں اسی کو زلیل کر کے رکھ دیتے ہیں ہمارے ہاں معلوم نہیں کہاں سے یہ رسمیں آگئیں کہ سسرال کو ایک شجر ممنوعہ سمجھ لیا گیا اور دشمن ہی سمجھ لیا گیا چاہے لڑکی کے لیے ہو یا لڑکے کے لیے ہو دونوں طرف سے ایک ہوتاہیاں ہیں حالانکہ داماد بھی بڑے پیار کا رشتہ ہے بہو بھی بڑے پیار کا رشتہ ہے تو ان رشتوں کی بنا پر ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کرو ایک دوسرے کی تقریم کرو اس نے اپنا جگرگوشہ تمہیں دے دیا اسے پیدا کیا تکلیف اٹھا کر پالا تکلیف اٹھا کر پڑھایا لکھایا سمارا تربیت کی اور پھر تمہارے حوالے کر دیا تاکہ تم اس کی قدر کرو اور وہ تمہارے لیے سال اولاد پیدا کرے نہ کہ ایک دوسرے کو ستانے والے بن جاؤ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کی عزت اتارنے والے یہ کسی مومن کی شان نہیں ہوتی مومن تو درگزر کرنے والا ہوتا ہے خادم کے بارے میں پوچھا گیا کہ کتنی دفعہ اس کی غلطی ماف کریں فرمایا ستر دفعہ تو اگر خادم کی ستر دفعہ ماف کرنے کا حکم ہے تو بیٹی یا بہو یا شوہر اور بی بی ایک دوسرے کی کتنی دفعہ ماف کریں یہ زندگی ماف کر کر کے ہی چل سکتی ہے ورنہ اگر آپ ایک دوسرے کی پک کرنے لگے غلطیاں تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھولو اور اپنے سروں کا مسہ کر لو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھولو یہ وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو خوب پاک ہو جاؤ اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے واپس آیا ہو یا تم نے عورتوں سے ملاب کیا ہو پھر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو پھر اس سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسہ کرو اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا یعنی پاکیزگی کا حکم دے کے مشکل میں نہیں ڈالا لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے سبحان اللہ اللہ اپنے بندوں کو پاک کرنا چاہتا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو تو اللہ سبحانو تعالی کا مکمل انام یہ ہے کہ اللہ وضو کے ذریعے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان ہے وضو ظاہری نجاست کو بھی دور کرنے کا ذریعہ اور باطن کی گندگی بھی دور ہوتی جب انسان نہا لیتا ہے تو بہت سے ردی خیالات اس سے چلے جاتے ہیں اور اسی طرح دن میں پانچ دفعہ اپنے آزاد ہوتا ہے تو بہت سے نیگٹیو تنکنگ سے آزاد ہو جاتا ہے کیونکہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے گناہ دھل گئے ناگ دھوتا ہے تو ناگ کے کلی کرتا ہے زبان کے چہرے کے پاؤں کے پھر مسا کرتا ہے اور اس طرح انسان پھر سے فریش ہو جاتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف اور اللہ کی عبادت کر کے وہ ہلکا ہو جاتا ہے تو وضو اور نماز کے بڑے فائدے ہیں اگر ہم سمجھیں اور اس کو اللہ نے اپنی نعمت کا تمام کرنا کہا ہے قیامت کے دن بھی وضو کی آزاد چمک رہے ہوگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان آزاد کے چمکنے کی وجہ سے پہچانیں گے اور اللہ کی جو نعمت تم پر ہے اسے یاد کرو اور اس کا وہ پختہ اہد بھی جو اس نے تم سے مضبوط باندھا بے شک اللہ سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے یا ایہا اللہ دین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے لئے خوب حق پر قائم رہنے والے انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو عدل کرو یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے انصاف اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک عدل و انصاف کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے ہاں نور کے بمبروں پر ہوں گے جو رحمان کے دائیں طرف ہوں گے اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں اپنے گھر والوں میں اور اپنے ماتہتوں انہیں سب آرڈینیٹس کے درمیان عدل کرتے ہیں سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے ہیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اللہ نے ان سے مغفرت اور عجرِ عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہی لوگ جہنم کے ساتھی ہیں تو اللہ کی آیات کا انکار جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائے تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دئیے اور اللہ سے ڈرو اور ایمان والوں کو اللہ پر توقل کرنا چاہیے یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے کہ اللہ دشمن کی جنگ کو روک دے اور انسان کو آزمائش سے محفوظ کر لے اور یقیناً اللہ نے بنو اسرائیل سے پختہ اہد لیا تھا اور ہم نے ان میں بارہ نگران مقرر کیے تھے اور اللہ نے کہا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز خائم کی اور زکاة ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی مدد کی اور اللہ کو قرضِ حسنہ دیا تو میں واقعی تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا اور میں ضرور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں تو اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز اور زکاة اور ایمان کے ساتھ ساتھ قرضِ حسنہ بھی دینا ہے لیکن انہوں نے یہ اہد توڑ دیا تو ان کے پختہ اہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لانت کی اسی لئے اس صورت کے شروع میں اہل ایمان کو کیا کہا گیا اہد نہیں توڑنے اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا یاد رکھئے جب گناہ کرتا انسان تو دل پر سیاہ دبا لگتا ہے توبہ نہیں کرتا تو بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ دل شخت ہو جاتا ہے پھر بڑی سے بڑی نصیحت بھی اثر نہیں کرتی وہ الفاظ کو ان کی اصل جگہوں سے تبدیل کر دیتے ہیں اتنے بڑے بڑے دھوکے کرتے ہیں اور جو نصیحت وہ کیے گئے تھے اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھول گئے اور آپ ہمیشہ ان کی طرف سے کسی نہ کسی خیانت پر اطلاع پاتے رہتے ہیں سوائے ان میں سے چند لوگوں کے پس آپ انہیں ماف کر دیں اور درگزر کریں بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے آپ دیکھئے کہ یہاں خیانت کرنے والوں سے کیا روئیہ اختیار کریں جب پتا چل جائے کہ کسی نے دھوکہ دیا ہے تو سمجھ تو جائیں آئندہ موتات رہیں لیکن اس کو اگنور کر دیں پیچھے نہ پڑیں کیونکہ کیا ہوگا اس سے وہ معاملہ اور خراب ہوگا وہ جھوٹی قسم کہا لے گا میں نے یہ نہیں کیا پھر آپ کیا کریں گے آپ کے پاس تو کوئی دلیل یا گواہی نہیں ہوگی تو بہتر یہی ہے کہ پھر انسان ایسی صورت میں درگزر کرے کیونکہ اس نے دھوکہ دیا اس نے مجھ سے جھوٹ بولا اس نے میرے ساتھ دیاتی کی دس لوگوں کے خلاف دل میں ہر وقت کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے تو یہ دماغ ایک ہی ہے نا پھر اپنے کام پر فوکس کب ہوگا نیکی کے کام کا کب سوچیں گے جب ہر وقت نیگٹیو تنکنگی اندر بڑی ہوئی ہے تو کیا کرنا چاہیے جب کوئی ایسی چیز آئے اٹھا پھینکے جھاڑیں اپنے آپ کو اپنا سفر جاری رکھیں آف لوڈ کریں اپنے آپ کو ایسی ساری غلط چیزوں سے ان اللہ یحب المحسنین اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے اور اس آیت میں ایک بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ نسو حزم ممہ ذکرو بھی کیونکہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ نصیحت کا ایک حصہ بھول گئے تھے ابن مسود کہتے ہیں کہ کبھی انسان علم کا ایک حصہ نافرمانی کی وجہ سے بھول جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے بھول جاتا ہے پھر انہوں نے یہی آیت تلاوت کی اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں ہم نے ان سے پختہ اہد لیا تو جو نصیحت وہ کیے گئے تھے اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھول گئے تو ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان اداوت اور بغض ڈال دیا اور اللہ ضرور انہیں اس کی خبر دے گا جو وہ کیا کرتے تھے اے اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے لیے بہت سی ان چیزوں کو واضح کرتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے آپ کے آنے کے مقاصد یہ بھی تھے کہ دین کی جو تعلیمات ضائع کر دی گئی ہیں ان کو دوبارہ نئے سرے سے لوگوں کے سامنے لائے جائے اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے آج کا تو سارا سپارہ ہی درگزر کے بارے میں ہے یعنی اس کے ہائلائٹ جو ہے وہ درگزر ہے کہ دوسروں کو معاف کر دیا جائے یعنی بڑے بڑے قصور خیانت اور دھوکہ اور جو کتاب میں سے انہوں نے چھپایا اس میں سے بھی تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے اللہ اس کے ذریعے اسے سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا مندی کی پیروی کرے اور وہ انہیں اپنے اذن سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور سیدھے رستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بے شک انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور مسلسل اس میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالی جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میرا فلان بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے وہ چاہتا ہے کہ اللہ کو راضی کر دے آگاہ رہو اس پر میری رحمت ہے کتنی بڑی جزا ہے اس شخص کی جو اللہ کو راضی کرنے کی دوڑ دوب کرے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں فلان آدمی پر اللہ کی رحمت ہو حاملینِ عرش بھی یہی کہتے ہیں اور ان کے آس پاس کے فرشتے بھی یہی کہنے لگتے ہیں حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں والے بھی یہی کہنے لگتے ہیں پھر یہ بات زمین پر اتار دی جاتی ہے کہ فلان پر اللہ رحم کرے اسی لئے آپ دیکھیں جن لوگوں نے انسانیت کی بھلائی کے بڑے بڑے کام کیے مرنے کے بعد بھی ان کے ناموں کے ساتھ کیا لگتا ہے رحمت اللہ علیہ کس نے ان کے دل میں ڈالا کہ ان کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ اور اگر عربی میں نہیں تو لوگ عام طور پر جو نیک کام کرنے والے ہوتے ہیں اللہ اس پر رحم کرے اللہ اس سے راضی ہو اس نے میرے لئے یہ اور یہ کیا اس نے فلان اچھا اچھا کام کیا ایک دفعہ زندگی بھی لی ہے نا تھوڑی تکلیف اٹھا کے اچھے اچھے کاموں میں اپنے آپ کو لگائیں تاکہ دنیا میں بھی خیر ہو اور آخرت میں بھی خیر ہو ورنہ صرف نفس کے پیچھے چل کے اور اپنے غیض غضب اور اپنی منفی عادتوں کو آگے کر کے اور اس کو ہر وقت جسٹیفائے کر کے اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے اور یہ وقت بھی اور عمر اور مال ہر چیز گما کے جانے والی بات تو اس لیے کسی نے زیادتی کی ماف کیا آگے چلے اپنی طرف سے احسان کیا اور اپنا فوکس نہیں بھولے کہ مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے اپنا پیشن دیکھیں کہ کیا ہے آپ کا کوئی اچھا کام کرنے کا یا بس اسی قسم کی جگڑوں میں پڑے بہنے کا یعنی کس چیز کو آپ بہت شوق سے کرتے کیا صلاحیت ہے اپنے اندر اور پھر اس کے لیے اس کام کو اکمپلش کرنے کے لیے ایک برننگ ڈیزائر ہونی چاہیے یہ برننگ ڈیزائر ہر فضول چیز کو جلا دیتی ہے ختم کر دیتی ہے اور انسان کو روشنی دکھاتی ہے اور صحیح رستے پر رہتا ہے انسان پر نیکی اور خیر اور تقوی کے کاموں میں اپنے آپ کو لگائیں اور اس کے لیے بہترین کام ہے دین کو سیکھنا سکھانا لوگوں کو اس طرف لانا ان کی جگہوں تک پہنچ کر ان کی مدد کرنا کسی نہ کسی طرح رہنمائی کریں ان کو کنیکٹ کرتے جائیں اللہ سے آگے کام وہ خود کریں گے آپ کا کام صرف کنیکٹ کرنا خیر کی بات بتائیں جیسے بھی ان کو آپ اس چیز کی طرف لا سکیں تو ساری بھلائی آپ ہی کے لیے لکھی جائے گی پھر فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے یعنی مسیح علیہ السلام کو الہ کا درجہ دے دیا کہہ دیجئے تو کون اللہ کے آگے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے اگر اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور جو بھی زمین میں ہیں سب کو ہلاک کر دے اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے یعنی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا تو وہ ایسا کر سکتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خود اس کا باپ ہے نعوذ باللہ ایسا کچھ نہیں ہے اور ان کی موجزانہ ولادت کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اللہ نے ان کو معبود بنا دیا ہے کہ تم ان کی عبادت کرنے لگو یا ان کے بارے میں غلوف کرو حد سے بڑھ جاؤ ان کی عقیدت میں اور یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں کہہ دیجئے پھر وہ کیوں تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیتا ہے بلکہ تمہیں ایک انسان ہو ان میں سے جنہیں اس نے پیدا کیا یعنی تم بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہو وہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا بہت ڈرنے والی بات ہے تو جو مومن ہوتا وہ کبھی اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوتا وہ فکر کرتا رہتا ہے وہ اپنی نیکیوں کو بڑی چیز نہیں سمجھتا اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے تو یاد رکھئے اللہ کی محبت محض تمنا کرنے سے نہیں ملتی بلکہ ان کاموں سے ملتی ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے اے اہل کتاب تحقیق تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہارے لیے حق واضح کرتا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور درانے والا نہیں آیا تو یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور درانے والا آ چکا ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی جب اس نے تم میں انبیاء بھیجے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور اس نے تمہیں وہ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا تو اللہ سبحانو تعالی نے یہاں نعمتوں کو یاد کرنے کی بات کی ہے یاد رکھئے جب انسان نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اس کے اندر ایک نشات پیدا ہوتی خوشی پیدا ہوتی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ اچھے اچھے کاموں کی طرف دوڑ پڑتا ہے اور جو انسان اولٹ سوچتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں میں کیا کروں اور دوسروں سے خود کو کمپیر کرتا رہتا ہے اس کے پاس تو گاڑی ہے میرے پاس تو گاڑی نہیں میں تو کچھ کر نہیں سکتا اس کا تو اپنا گھر ہے میرا تو ہے نہیں تو اس لیے مجھے تو اسی کے لیے بس کام کرنا ہے صرف یہی کے گھر بنا کے دوسروں کے لیے نہ چھوڑ جائیں اپنا آخرت کا گھر بنانے کی بھی فکر کریں اور کچھ بھی ہو اپنے وقت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کی رضاق حاصل کرنے کے لیے ضرور استعمال کریں اے میری قوم اس عرض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اور تم اپنی پشتوں پر نہ پھر جانا ورنہ تم خسارہ پانے والے ہو کر پلٹو گے آپ یاد ہے نا کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سمیت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر چلے گئے تھے پھر عرصہ دراز تک بنی اسرائیل کے لوگ وہاں پر رہا تھا کہ فرون نے ان کو غلام بنا لیا پھر اللہ سبحانو تعالی نے فرون کی غلامی سے موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ان کو آزاد کیا نجات ملی تو اب حکم کیا ہوا کہ تم اپنی اصل زمین پر واپس جاؤ یعنی بیت المقدس میں لیکن وہاں ان کی ادم موجودگی میں اور قوموں نے قبضہ کر لیا تھا تو اب یہ کہنے لگے قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ انہوں نے کہا موسیٰ اس میں بڑے جابر لوگوں کی قوم ہے اور بے شک ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں وہ چلے جائیں تو ہم جائیں گے پھر اگر وہ اس سے نکل جائیں تو یقیناً ہم داخل ہونے والے ہم نے کوئی نہیں محنت کرنی کام کرنا ہم سے نہیں نکالے جاتے وہ اور جو لوگ نافرمانی سے ڈرتے تھے ان میں سے دو آدمیوں نے جن پر اللہ نے انعام کیا تھا وہ کہنے لگے تم ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ پھر جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی غالب آ جاؤ گے کہتے ہیں نا کہ جو دروازہ کٹ کٹ آئے اس کی دروازہ کھول دیا جاتا ہے جو پہلے در کے بیٹھ جائے میں نے نہیں کٹ کٹ آنا پتہ نہیں کھولے گا کی نہیں کھولے گا اور میرے لئے یہ بڑا مشکل ہے وہاں تک جانا کہ جا کے میں کٹ کٹ آؤں تو جو شخص محنت نہیں کرتا کوشش نہیں کرتا اس کیلئے دروازے نہیں کھلتے یہ بڑا اہم اصول یہاں پر بتایا گیا ہے کہ دروازے میں داخل ہو جاؤ جب داخل ہو جاؤ گے تو غالب آ جاؤ گے بہت باتیں مت سوچو کام شروع کر دو جب شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ منزل تک بھی پہنچا دے گا جو چاہتے ہو مل جائے گا لیکن پہلے سے اگر انسان منفی سوچے سوچے یہ پراجیکٹ میں شروع کروں کے نہ یہ کلاس میں جوائن کروں کے نہ یہ خیر کا کام پتہ نہیں کوئی میری مدد کرے گا یہ نہیں کوئی ساتھ دے گا کہ نہیں نہیں شروع تو کرو کہتے ہیں نا کہ تنہائی چلا تھا میں اور پھر کافلہ بنتا گیا یعنی بعض اوقات اکیلہ ایک انسان انیشیٹیو لیتا ہے کسی ایک کام کو کرنے کا کوئی ایک انسان مشورہ دے دیتا ہے کسی کام کو کرنے کا اور پھر کیا ہوتا ہے جب وہ آگے چل پڑتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کافلے میں شریک ہو جاتے ہیں تو اس لیے نیکی کے کام میں دور سے بیٹھ کے ڈرتے نہیں رہنا چاہیے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا جب تم کروگے اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو فتوکلو انکنتم مومنین ایمان کا تقاضی اللہ پر توقل کرو ہمت کرو آگے بڑھو پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں پکڑی انہوں نے کہا ہے موسیٰ بے شک ہم ہرگز کبھی بھی اس میں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ اس میں رہیں گے ہم نے نہیں جانا ہمیں ڈر لگتا ہے لہٰذا جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں جنگ کرو بے شک ہم تو یہیں بیٹھنے والے ہیں سبحان اللہ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر کو یہ جواب دی اور انسار نے گیا جواب دیا تھا کہ آپ ہمیں کہیں گے سمندر میں کوت پڑو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں تو یہی فرق ہے بنی اسرائیل میں اور صحابہ کرام میں اور پھر نتیجے کے اعتبار سے بھی یہی فرق ہوا کہ ایک امت کہاں پہنچ گئی تو دین کے لیے ہمیشہ قربانیاں کرنی پڑتی ہیں اور جو کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے اس لیے اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے سے کبھی نہ گھبرائیں اور یہ نہ کہنے کہ صرف اللہ ہی کر دے اور کوئی اور کر دے تو پھر جب کوئی اور کر لے گا تو میں بھی صریح ہو جاؤں گا اس قابلے میں پھر تو آپ بیک بنچر سے پیچھے رہ جانے والے ہیں موسیٰ نے کہا اے میرے رب میں اپنی جان اور اپنے بھائی کسی چیز کا مالک نہیں پس تو ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان جدائی ڈال دے یعنی تنگ آ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام اس قوم سے کوئی بات مان کے نہیں دیتی تھی اس سے صبر سیکھئے کہ کس طرح بار بار حکامات کو جھٹلانا ٹالمٹول کرنا مزاق میں اس کو اڑا دینا اللہ نے کہا بے شک وہ زمین ان پر چالیس سال تک حرام کر دی گئی ہے وہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے پس تم فاسق قوم پر افسوس مت کرو تو گناہ کی وجہ سے نعمتوں کا زوال ہو جایا کرتا ہے جب انسان خیر کے کام میں آگے نہیں بڑھتا تو محروم رہ جاتا ہے وَطْلُوا عَلَيْهِمْنَ بَأَبْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اور آپ انہیں آدم کے دو بیٹوں کی خبر ٹھیک ٹھیک پڑھ سنائیں جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک سے قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی اس نے کہا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا جیلس ہو گیا کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی میری کیوں نہیں ہوئی پہلے نے کہا اللہ تو صرف تقوی والوں سے ہی قبول کرتا ہے نیک کام کس کے قبول ہوتے ہیں جس کے دل میں خدا ترسی ہوتی ہے تقوی ہوتا ہے تقوی عمل میں بھی ہوتا ہے اور تقوی ارادوں میں بھی ہوتا ہے تو عمال میں تقوی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اگر تُو نے مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے تمہاری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں زیادتی نہیں کروں گا جو رب ہے تمام جہانوں کا بے شک میں تو چاہتا ہوں کہ تُو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ پلٹے پھر تُو آگ کے ساتھیوں میں شامل ہو جائے اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے یعنی اس کو ڈرائے آدم کا یہ نہیں کہ بدعا دے رہے کہ تم جہانم میں جاؤ بلکہ دیکھو میں نہیں کروں گا اگر تم نے کیا تو تمہارا یہ انجام ہو جائے گا تو اس کے لیے اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنا آسان بنا دیا استغفراللہ بعض اوقات بڑے بڑے گناہ اور بڑے بڑے جرائم انسان نفس کی تعویلوں سے اپنے لیے حلال کر لیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے حالانکہ وہ سریع واضح ارام ہوتا ہے سو اس نے اسے قتل کر ڈالا پھر وہ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو گیا بعد ازاں اللہ نے ایک قوہ بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے کہنے لگا ہائے افسوس مجھ پر کیا میں اس سے بھی آجز ہو گیا کہ میں اس قوے جیسا ہو جاؤں کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا سکوں تو وہ نادم ہونے والوں میں سے ہو گیا ریگریٹس تو یاد رکھئے یہ ندامت انسان کو کھا جاتی ہے یہ جو پچتاوے ہوتے ہیں یہ انسان کو بیمار کر ڈالتے ہیں خاص طور پر انسان کے اندر جسے ہارمونل چینجز آ جاتی ہیں ایمیونٹی لو ہو جاتی ہے اور جو کام انسان آسانی سے کر سکتا ہے وہ اس کو بڑے مشکل کام لگنے لگتے ہیں تو مختلف جو ریسرچس کی گئی ہیں اس میں یہ کہ لوگوں کو دو طرح کے پچتاوے ہوتے ہیں ایک یہ کہ انہوں نے کوئی کام کرنا تھا اور نہیں کیا اپرچونٹی کھو دی تو اس پر پچتاوے اور دوسرا کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے غلط کر لیا تو یاد رکھئے پچتاووں سے نکلیں ریگریٹ سے باہر آئیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا نیکی کو کوئی کام تھی بھی رہا ہوں کہتے ہیں افسوس کہ میں نے یہ نہ کیا کاش میں اس وقت کر لیتی جب میں ینگ تھی کاش سے بار نکلیں جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا وہ واپس نہیں آنے کا اب شروع کر دیں اور ریگریٹ سے نکلیں کیونکہ پچتاوے انسان کو نفسیاتی طور پر بیمار کر دیتے ہیں اس سے فائدہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے اس وقت کو یوٹلائز کر لیں آئندہ کے لیے منصوبہ بندی کریں یہی وجہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کر دیا کہ جس نے کسی جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر قتل کیا یہ زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے اس کی زندگی بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچائی ایک جان بچانا گویا سارے انسانوں کو بچانا اتنا بڑا سواب ہے البتہ تحقیق ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے پھر بھی اس کے بعد بہت سے لوگ البتہ زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں ان کا بدلہ یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سم سے کٹ دیے جائیں یا اس سرزمین سے نکال دیے جائیں یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ہاں وہ لوگ اس سے مستثنہ ہیں جو تمہارے ان پر قابو کانے سے پہلے ہی توبہ کر چکے جیسے مکہ والوں میں سے بہت سے لوگوں نے اس دن اسلام قبول کر لیا آپ نے بھی ان کو معاف کر دیا تو جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قرب کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ یعنی اللہ کے قریب ہونے کے بہانے تلاش کرو ذریعے تلاش کرو وہ کیا ہیں نیکی کے کام جیسے نماز قرب کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قاب نماز قربت کا ذریعہ ہے سجدہ قربت کا ذریعہ ہے یعنی اگر وسیلہ تلاش کرنا ہے تو کسی اور انسان کو پکڑ کے بیچ میں نہیں لاؤ نیکیوں کی کسرت کرو اپنے نیک آمال کا وسیلہ بناو جیسے وہ غار میں فسنے والوں نے نیک آمال کا وسیلہ بنا کر دعا کی تھی تو ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ غار سے باہر آگئے قرآن سے تعلق اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کچھ لوگ اللہ والے ہیں صحابہ نے عرص کیا اللہ کے رسول وہ کون ہیں آپ نے فرمایا قرآن والے اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہیں اسی طرح رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے تحجد کا وقت اگر تم اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو سکو تو ایسا کر لیا کرو پھر فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے لئے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا ہو اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو تاکہ وہ اس کے ذریعے قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لئے معافضے میں دے دیں تو وہ ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لئے درناک عذاب ہے وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں لیکن وہ اس سے نکلنے والے نہیں اور ان کے لئے قائم رہنے والا عذاب ہے اور چور مرد اور چور عورت پس ان دونوں کے ہاتھ کٹ دو یہ بدلہ ہے اس کا جو ان دونوں نے کمایا اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے یعنی اللہ کی کوئی حکمت ہے کہ اتنی سخت سزا رکھی گئی تاکہ لوگوں کے مال محفوظ رہیں یاد رکھئے ہماری شریعت میں جتنے بھی حکامات ہیں اس کے کچھ مقاصد ہیں اور مقاصد شریعت کیا ہے کہ حسب نصب کی حفاظت کی جائے اسی لئے زنا حرام کیا گیا جان کی حفاظت قتل حرام کیا گیا عقل کی حفاظت شراب حرام کی گئی اور اسی طرح مال کی حفاظت چوری کو حرام قرار دیا گیا اور ان چیزوں کے اوپر سزائیں اس لئے رکھی تاکہ لوگ اس دنیا میں بھی امن سے رہ سکیں تو جو کوئی اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو یقیناً اللہ اس پر مہربان ہوگا بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے کیا تمہیں علم نہیں کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اے رسول وہ لوگ آپ کو غمگین نہ کریں جو کفر میں دوڑ دھوب کرتے ہیں یعنی ان کی کوشش دیکھ کر آپ پریشان نہ ہو اور جنہوں نے اپنے موہوں سے کہا کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لاتے یعنی منافقین اور ان میں سے جو یہودی بن گئے وہ بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے ہیں دوسری قوم کے لیے جو آپ کے پاس نہیں آئے یعنی جاسوسی کرتے ہیں وہ الفاظ کو ان کی جگہ مقرر ہونے کے باوجود بدل دیتے ہیں تحریف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر تم یہ حکم دیے جاؤ تو اسے لے لو اور اگر تم یہ حکم نہ دیے جاؤ تو بچو اور اللہ جس کی آزمائش کا ارادہ کر لے تو آپ اسے اللہ سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کریں یعنی جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے اور وہ دھوکہ دیتے ہیں اور پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لیتا ہے ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لئے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی نافرمانی کی دنیا میں ہی ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور اللہ کے رسول غالب آئے بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو بہت زیادہ کھانے والے ہیں حرام کو پھر اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے اعراض کریں یعنی اگر اپنے معاملات لے کر آئیں کہ آپ ان کا فیصلہ کریں تو چاہیں تو کریں چاہیں نہ کریں اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو وہ ہرگز آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں معاملہ کسی کا بھی ہو مسلم نان مسلم سب کے ساتھ انصاف بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور یہاں پر خاص طور پر حرام سے ممانعت کی بات کی گئی یاد رکھئے کہ حرام کھانے والے پر جنت حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب بنوجرہ بے شک وہ گوشت اور خون جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام اور رشوت خوری پر بڑھا اور پلا وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے اور وہاں کو کس طرح منصف بناتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے پھر اس کے بعد بھی وہ مو موڑ جاتے ہیں اور یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا جس کے مطابق اللہ کے فرما بردار نبی ان لوگوں کے لئے فیصلہ کرتے تھے جو یہودی بن گئے تھے اور اسی طرح ربانی اور علماء اور فقہہ بھی اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے تو تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو یہی لوگ کافر ہیں اور ہم نے ان کے لئے اس میں لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کے بدلے جان آنک کے بدلے آنک ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں کا بھی بدلہ ہے تو جو کوئی ماف کر دے وہ اس کے لئے کفارہ ہوگا اور جو کوئی اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا ہے تو یہی لوگ ظالم ہیں تو یہاں جسم کے آزا کے قصاص کی بات کی گئی ہے کہ زخموں پر بھی قصاص ہے یعنی چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں لیکن یہ بھی ہمارے دین نے سکھایا کہ ماف کر دینا قصاص سے بہتر ہے انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی ایسا مقدمہ لائے جاتا جس میں قصاص ہوتا تو آپ اس معاملے میں ماف کرنے کا حکم دیتے کہ اس کی جان چلی گئی ہے اب تم اس کی جان بخش دو یا اس کا ہاتھ کٹ گیا تو تم اس کا ہاتھ چھوڑ دو یعنی ماف کرنے کی تلقین کرتے تھے پھر ماف کرنے کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے ظلم کو ماف کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھا دے گا وہ عزت تو ہمیشہ کے لیے اور ہم نے ان کے آثار پر عیس ابن مریم کو بھیجا جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو پہلے سے تورات میں تھا جس میں ہدایت اور نور تھا اور وہ تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو پہلے سے تورات میں تھا اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی یعنی تورات اور انجیل جو ہیں ان میں بھی تقوی والوں کے لیے ہی ہدایت تھی اور چاہیے کہ انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے انجیل میں اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو یہی لوگ فاسق ہیں تو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرنا کفر ظلم اور فسق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کتاب اللہ کے مخالف فیصلہ کرتے ہیں ان میں فقر و فاقہ پھیل جاتا ہے اور جس قوم کے امام کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ آپس میں لڑتے رہیں گے اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو کتابوں میں اس سے پہلے ہے اور اس پر نگہبان ہے پس آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اسے نظر انداز کر کے جو آپ کے پاس حق میں سے آ گیا یعنی حق بات کو لے لیں اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا سب لوگ ایک ہی دین پر ہوتے زبردست ہی سب کو مسلمان کر دیتا لیکن اس لیے تاکہ وہ تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کیا یعنی آزادی سے آزمائش ہے پس نیکیوں میں آگے بڑھو فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ تم سب کے سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے پھر وہ تمہیں بتائے گا جس بارے میں تم اختلاف کرتے تھے اور یہ کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اور اس بات سے محتاط رہیں کہ کہیں وہ آپ کو اس کے بعض سے فتنے میں نہ ڈال دیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا پھر اگر وہ مو موڑ جائیں تو جان لیں کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں ڈالے گناہوں کی وجہ سے مصیبت میں ڈالے اَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْدِ ذُنُوبِهِمْ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گناہ مصیبت میں ڈالنے کا باعث بنتے ہیں اور بے شک لوگوں میں سے بہت سے البتہ فاسق ہیں اکثریت نافرمان لوگ ہیں یہ اللہ کا شکوہ ہے بندوں سے اتنی نعمتیں اللہ نے بندوں کو دیئے لیکن بندے اللہ کی فرما برداری پر آزی نہیں ہوتے اَفَحُكْمَلْ جَاهِلِيَتِيَبْغُونَ کیا پھر وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے بڑھ کر فیصلہ کرنے میں ان لوگوں کے لئے جو یقین رکھتے ہوں تو جاہلیت کے طریقے اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ کام ہیں یعنی جو کلچر اور جو رسم و رواج اور جو طور طریقے دور جاہلیت میں رائش تھے ان کو دین بنا لینا اور ان سے اٹریکٹ ہونا اور ان رسموں کی پیروی کرنا یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ کام ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہود و نصارہ کو اولیاء مت بناو ان میں سے بعض بعض کے اولیاء ہیں اور جو کوئی تم میں سے ان کو اولیاء بنائے گا تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا یعنی عام معاملات میں تو تعلق رکھنے کی ممانعت نہیں ہے حتیٰ کہ ان کی عورتوں سے شادی کی بھی اجازت ہے اس کا مطلب ہے لین دین معاملات ہوں گے لیکن ایسے دلی دوست جس میں انسان راز دینا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے خود مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس سے منع کیا گیا ہے پھر آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ ان میں دور دھوپ کرتے ہیں یعنی مدینہ میں جو منافقین تھے وہ مسلمانوں سے زیادہ آئے کتاب کے قریب تھے وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی گردش نہ پہنچے اس لیے ہم ان سے بنا کر رکھتے ہیں تو اس لیے دوستی کی ہوئی ہے تو امید ہے کہ اللہ جلد ہی فتح لے آئے یا اپنی طرف سے کوئی حکم تو وہ اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا نادم ہو جائیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں کیا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نام کی اپنی پکی قسمیں کھائیں کہ بے شک وہ ضرور تمہارے ساتھ ہیں ان کے عمال ضائع ہو گئے تو وہ خسارہ پانے والے ہو گئے یا ایوہ اللذین آمنو من یرتد منکم ان دینہی فسوف یعت اللہ بقوم یحبہن ویحبونہو اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ جائے گا تو انقریب اللہ ان کی جگہ ایسے لوگ لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا جو اس سے محبت کریں گے یعنی اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے وہ مومنوں پر بہت نرم ہوں گے کافروں پر سخت اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ وسط والا خوب علم والا ہے تو یاد رکھئے کہ جو لوگ اللہ کے دین کے ساتھ مخلص نہ ہوں خالص نہ ہوں تو وہ کتنی کسرت میں ہوں تعداد میں ہوں بھیڑ ہوں لیکن وہ دین کو فائدہ دینے کی بجائے بعضوں کا تلٹا نقصان دیتے ہیں اللہ کو ایسے لوگ چاہیے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں جو اہلِ ایمان کی خیرخان ہوں جو دھوکہ باز نہ ہوں تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اگر میں نہیں اس ٹیم میں یا صف میں شامل ہوا تو یہ آگے نہیں بڑھ سکتے تو یہ اس کی خام خیالی ہے بعض وقت ایک ایسا شخص جو سنسیر نہیں ہوتا وہ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے بھی زیادہ بہتر انسان لے آتا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے شرط یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ پوری سنسیرٹی کے ساتھ کریں اور اللہ کی محبت کی علامت کیا ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اسے بھی مال دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا لیکن ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے پس جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اسے ایمان عطا کر دیتا ہے تو اس لیے دنیا کا مال کرائٹیریا نہیں ہے اللہ کی محبت کا کیونکہ کسی کو پہلے سے زیادہ مل گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑا راضی ہے ہو سکتا راضی ہو ہو سکتا نہ بھی ہو لیکن جو نیکیوں میں آگے بڑھ گیا جس کو نیکیوں میں آگے جانے کی توفیق مل گئی وہ دراصل اللہ کا محبوب ہے اللہ کی محبت کے علامت کیا ہے کہ انسان کو خیر اور بھلائی کے کاموں کا شوق لگ جا اور اس میں دوڑ پڑے انما وَلِيُكُمُ اللَّهِ وَرَسُولُهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا اللَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَيُعْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْرَاكِعُونَ تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے جو نماز خائم کرتے ہیں جو زکاة ادا کرتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں ایمان والے کون ہوتے ہیں جن کے اندر یہ تین صفات ہوتی ہیں اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں سے دوستی کرے گا تو بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم ان لوگوں کو اولیانہ بناو جنہوں نے تمہارے دین کو مزاق اور کھیل بنا لیا ایسے لوگوں سے بھی دلی دوستی مت کرو جو دین کا مزاق اڑاتے ہیں خواب وہ ان لوگوں میں سے ہو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور کفار کو بھی اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم سچے مومن ہو اور جب تم نماز کی طرف پکارتے ہو یعنی آزان دیتے ہو تو وہ اسے مزاق اور کھیل بنا لیتے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے دین کا دین کے شاعر کا مزاق اڑانا ناسمجھی کی علامت ہے آزان کو خاموشی سے سننا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم آزان سنو تو وہی کلمات کہو جو موزن کہتا ہے یعنی اس کو جواب دو اور پھر آزان کے بعد کی دعا پڑھنی چاہیے سب کو آتی ہے یہ دعا الحمدللہ جن کو نہیں آتی وہ اپنے پاس لکھا ہوا کارڈ رکھیں اور اس سے پڑھتے رہیں کیونکہ یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے جسو بہت سارے لوگ ناسمجھی میں گواہ دیتے ہیں عبداللہ ابن عمر ابن الاس کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا جب تم موزن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے پھر مجھ پر درود پڑھو تحقیق جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل کرتا ہے پھر میرے لئے اللہ عزیز و جللہ سے وسیلہ طلب کرو وَعَاتِ مُحَمَّدِنِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَدِيلَةَ بِلَا شُبَا یہ وسیلہ جنت میں ایک منزل کا نام ہے جو اللہ کے کسی بندے کو ملے گی اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا سو جس نے میرے لئے اللہ سے وسیلہ طلب کیا اس کے لئے شفاعت حلال ہو گئی یعنی اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو گی ایک اور روایت کے مطابق اس وقت کی ہوئی دعا رد نہیں کی جاتی یعنی آزان کا جواب دے کے دروشی پڑھ کے دعا پڑھ کے جب ہم اپنی کوئی ذاتی دعا کرتے ہیں تو وہ دعا قبول ہوتی ہے یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور ویسے بھی آزان اور تکبیر یعنی اقامت کے بیچ کا جو وقت ہوتا ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے اس میں دعائیں کرنی چاہیے اور نماز تو ساری کی ساری دعا ہے اللہ اکبر کہہ کے آپ دعا شروع کرتے ہیں سورت فاتح دعا ہے پھر رکوع میں جا کے دعائیں پڑھتے ہیں وہ کھڑے ہو کے پھر سجدے میں پھر رتحیات آخر تک ساری دعا ہے تو نماز دراصل پریئر ہی پریئر ہے تو اس لیے اگر اس وقت سنتیں بھی آپ پڑھتے ہیں تو گویا دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو دعا کی قبولیت کا وقت نہ گوائیں ادھر ادھر کے کاموں میں اور ویسے بھی جو انسان کے مسئلے مسائل ہوں وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان میں بات کر کے دعا کی جائے کہہ دیجئے اے اہل کتاب کیا تم اس وجہ سے ہم پر ناراض ہوتے ہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا اور یقیناً تمہارے اکثر لوگ فاسق ہیں یعنی اہل کتاب کو مسلمانوں سے ناراضگی کیا ہے کہ یہ قرآن میں آنے والی تعلیمات کو کیوں فالو کرتے ہیں کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک سزا کے اعتبار سے اس سے بتر انسان کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر اللہ نے لانت کی اور اس پر غزبناک ہوا اور ان میں سے بندر اور خنزیر بنا دیے اور جس نے تاغوت کی بندگی کی ہو اور یہی لوگ درجے میں بدترین اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے نمونے دکھائے سزا کے جب لوگوں نے اللہ کے حکم کی سری نافرمانی کی جیسے سبت کے دن زیادتی کی تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا اور اسی طرح دیگر مواقع پر بھی اور جو وہ تمہارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور اس کفر کے ساتھ ہی نکل گئے اس طرح دھوکہ تائق اور اللہ اسے زیادہ جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں جو کفر اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں آپ ان کی اکثریت کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں اور اپنے حرام کھانے میں خوب دوڑ دھوڑ کرتے ہیں یقیناً کتنا برا ہے جو عمل وہ کرتے ہیں ربانی اور علماء انہیں ان کے گناہ کی باتیں کرنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں رکتے یقیناً کتنا برا ہے جو وہ کیا کرتے ہیں تو یاد رکھئے برائی سے منع نہ کرنے والا ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسے برائی کرنے والا نیکی کی طرف بلانے والا آنے والے کے سواب کو بھی لے لیتا ہے اس کو بھی ملتا ہے اور اس کو بھی ملتا ہے اور اسی طرح جو برائی سے روکتا نہیں تو وہ بھی اس گناہ میں شریک ہو جاتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولًا غُلَّتْ اَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوتَتَان اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندہ ہوا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ بخیل ہے باندھیے گئے ہاتھ ان کے اور وہ لانت کیے گئے اس قول کی وجہ سے یعنی اللہ کے بارے میں بری بات کرنا کوئی مزاق ہے جو ایسا کرے گا اس پر کیا ہے لانت ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے کیونکہ اس نے اللہ کو ناراض کر دیا بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے یعنی جتنا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے جتنا چاہتا ہے جس کو عطا کرتا ہے اور یقیناً جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ ان کی اکثریت کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لئے عداوت اور بغز ڈال دیا جب کبھی انہوں نے تمہارے خلاف جنگ کے لئے آگ بھڑکائی اللہ نے اسے بجھا دیا اور وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا نہیں جو تکلیف دے بات سن کر صبر کرے ہم نے کسی کو کچھ دیا نہیں ہوتا صرف سلام دعائی ہوتی ہے اگر وہ ہمیں گھور کے بھی دیکھے یا کوئی ایسا جیسے میں تو ہم اس سے لڑ پڑتے ہیں ہم سے صبر نہیں ہوتا اللہ رب العزت جس نے تمام انسانوں کو وہ سب کچھ دیا جو ان کے پاس ہے وَمَا بِكُمْ مِن نِعْمَتٍ فَمِنَ اللَّهِ اس کے باوجود وہ اللہ کے بارے میں نعوذ بِلَّا غلط باتیں کرتے ہیں اللہ سبحانو تعالیٰ پھر بھی صبر کرتے ہیں ان کو فوری سزا نہیں دیتے کہ ادھر کسی نے مزاق اڑایا دین کا یا اللہ سبحانو تعالیٰ کا یا کسی رسول کا تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان وہیں پکڑ لیں نہیں ایسا نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف دے بات سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں لوگ اس کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کا ہمسر بنا دیتے ہیں پھر بھی وہ انہیں آفیت دیتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے ان کو رزق دیتا ہے اور انہیں کئی نعمتیں عطا کرتا ہے اللہ اکبر یہ ہے اللہ کا حوصلہ اور اگر نافرمانیوں کی بجائے یہ لوگ اطاعت کرتے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّائِمْ اور اگر بے شک اہلِ کتاب ایمان لاتے اور تقویہ اختیار کرتے تو ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دیتے اور ہم ضرور انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کرتے دنیا میں بھی نعمتیں عطا کرتے دنیا میں سب سے بڑی نعمت والا باغ انسان کا اپنا دل ہے جس میں قرار ہو اتمنان ہو سکون ہو اور یہ قرار آ نہیں سکتا جب تک انسان سو فیصد اللہ کی عبادت یا اطاعت میں اپنے آپ کو نہ لگائے اللہ کی طرف جب تک رخ نہ کرے اللہ سے نہ مانگے تو یہ کتنا بڑا وعدہ ہے کہ اگر اہلِ کتاب ایمان لاتے اور تقویہ کرتے اللہ سے ڈرتے تو ضرور ان سے ان کی برائیاں ان کی تکلیفیں دور کر دیتے تو یہ مسائل کے حل کا نسخہ ہے تکلیفوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے ایمان بڑھانا اور تقویہ اختیار کرنا اور اگر وہ تورات قائم کرتے اور انجیل قائم کرتے اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف نازل کیا گیا ہے تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے کھاتے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی آسمان بھی دھن برساتا رزق برساتا اور زمین بھی اگلتی ان میں سے ایک گروہ میں آنا روح ہے اور ان میں سے زیادہ تر لوگ برا ہے وہ جو عمل کرتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو دنیا کی نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں تو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے علم اور عمل کے ساتھ معاملہ کرنا ہوتا ابن عباس کہتے ہیں کہ اوپر سے بارش اور نیچے سے نباتات ایک کال یہ بھی ہے کہ ہم ان کا رزق اتنا وسی کر دیتے کہ وہ مسلسل کھاتے رہتے ان کو کمی نہ آتی اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لئے اور مشکل سے نکلنے کا رستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تو علم کی وجہ سے بھی رزق ملتا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے جن میں سے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا اور دوسرا بھائی کماتا تھا چنانچہ کمانے والے بھائی نے اپنے بھائی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ کچھ کام نہیں کرتا یہ آپ ہی کے پاس بیٹھا رہتا ہے آپ نے فرمایا شاید کہ تم اس کی وجہ سے ہی رزق دیے جاتے ہو تمہیں جو اللہ نے مصد دی ہوئی ہے وہ اس کے اس کام میں لگنے کی وجہ سے دیئے اور قرآن تو ویسے ہی بابرکت کتاب ہے کتاب ننزلنا ہوئی لئی کا مبارکون بعض مفسرین کہا کرتے تھے ہم قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں برکات اور بھلائیوں نے ڈھاپ لیا کیونکہ یہ بھلائیاں صرف آخرت کے لئے نہیں دنیا کے لئے بھی ہیں پھر فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیکم ربک اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا یاد رکھئے جو کچھ رسول کی طرف آیا ہے ما انزل الیکم ربک وہ وحی کی روشنی میں آیا وہ وحی ہے وہ اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتے تھے اور اپنے دل کی خواہشات اور مبنی تعلیمات نہیں دیتے تھے تو اسی لئے حدیث پر ایمان لانا جو صحیح حدیث ہیں وہ بھی ضروری ہے حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنت لے کر اترتے تھے یعنی قرآن کے علاوہ سنت بھی اترتی تھی جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے اسی طرح سنت کی تعلیم بھی دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو ان قریب ایک وقت آنے والا ہے کہ کسی شخص کو میری کوئی حدیث پہنچے گی اور وہ تقیہ لگائے ہوئے اپنی مسند میں بیٹا ہوگا ریلاکس ہوکے کاؤچ میں بیٹا ہوگا اور کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب بھی کافی ہے پس جو کچھ اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے اور جو اس میں حرام پائیں گے اسے حرام سمجھیں گے یعنی صرف قرآن کافی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ کے رسول نے حرام کیا وہ بھی اسی طرح حرام ہے جسے اللہ نے حرام کیا اس لئے ایسا نہ ہو کہ انسان حرام میں پڑ جائے لاعلمی کی وجہ سے کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کے احکام کو قائم نہ کرو اور اسے بھی جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور یقیناً جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ ان میں سے اکثر لوگوں کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا پس آپ کافر قوم پر افسوس مت کیجئے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے اور جو صعبی ہیں اور جو نصارہ ہیں جو کوئی بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور اس نے نیک عمل کیے تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے سبحان اللہ ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ کیا ہے خوف اور رنج سے نجات غم اور خوف دو چیزیں انسان کو گھن کی طرح چاٹ جاتی ہیں تو ان دو چیزوں سے نجات حاصل ہو جاتی ہے اگر انسان ایمان لائے اور عمل صالح کرے پھر فرمایا یقینا ہم نے بنو اسرائیل سے پختہ اہد لیا اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے ان کے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹرا دیا اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے استغفراللہ یعنی اللہ کی طرف سے آنے والے رسولوں کے ساتھ بھی اتنی بڑی بڑی ذاتیاں کی اور انہوں نے سمجھا کہ کوئی فتنہ واقع نہ ہوگا یعنی کچھ نہیں ہوتا بہت دفعہ انسان بڑے سے بڑا گناہ کر کے کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا سب چلتا ہے تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے پھر اللہ ان پر مہربان ہوا پھر دوبارہ ان میں سے اکثر حق سے اندھے اور بہرے ہو گئے اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں یعنی معافی مانگ لی تھوڑا سا سیدھے رستے پہ پھر دوبارہ اسی دگر پر چل پڑے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ عَبْنُ مَرْيَمْ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِلَ عَبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ بِلَا شُبَى يَقِينًا ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے اور مسیح نے کہا اے بنو اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے یعنی انہوں نے اپنے آپ کو الہ نہیں کہا بلکہ خود عبادت کی اور لوگوں کو بھی اللہ کی عبادت کی طرف بلایا بے شک جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہ ہوگا تو اس لئے مسیح ابن مریم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ماننا چاہیے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَا بِلَا شُبَى یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تین کا تیسرا ہے حالانکہ نہیں کوئی الہ برحق مگر ایک ہی الہ اگر وہ اس سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ضرور انہیں دردناک عذاب پہنچے گا یہاں پر سخت تردید کی گئی ہے ان غلطہ قائد کی اَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ کیا پھر وہ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے اور اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے یاد رکھئے استغفار قبول ہوتی ہے غلطیوں پر ندامت کے ساتھ کہ اللہ میں نے جو غلط کیا میں شرمندہ ہوں تو میری اصلاح کر دے اور آئندہ کے لئے اپنے رستے پر چلتا رکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ اگر تم گناہ کے قریب ہوئی ہو تو اللہ سے استغفار کرو کیونکہ ندامت اور استغفار ہی گناہ سے توبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بقیہ زندگی میں اچھائیاں کی اس کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دی جائیں گے باز پرس کی جائے گی تو اس لیے خلطی کتنے بھی بڑی ہو کوئی شرک ہو کفر ہو نفاق ہو توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک کہ سانس ہلک میں نہ آٹک جائے اس لیے توبہ کرتے رہنا چاہیے مَلْمَسِيحُ ابن مریم اِلَّا رَسُول نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول در حقیقت اس سے قبل کئی رسول گزر چکے اور اس کی ماں بہت سچی خاتون تھی وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے دیکھئے ہم کس طرح ان کے لیے آیات واضح کرتے ہیں پھر دیکھئے وہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے دلائل دے کے بات سمجھا دی ہے لیکن پھر بھی ان کے قلبے نہیں آتی یہاں پر ایک عورت کی خاص خوبی کا ذکر کیا گیا اور وہ کونسی ہے صدیقہ بہت زیادہ سچ بولنے والی سچائی کی تلاش میں رہنے والی سچائی سے محبت کرنے والی ایک قول یہ بھی ہے کہ انہیں صدیقہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی آیات کی تصدیق کرتی تھی کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ان کا وصف بیان کیا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا اس نے اپنے رب کی باتوں کی تصدیق کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں بہت سے کامل ہوئے ہیں عورتوں میں کوئی کمال کو نہ پہنچی سوائے مریم بنت عمران کے اور فیرون کی بیوی آسیہ کے یعنی یہ ایسی خواتین ہیں دینے دین کی سمجھ آگئی تھی میں سوچتی ہوگا کہ تاثیہ کے جو دعا ہے رب ابن علی اندک بیتن فی الجنہ یہ انہیں کیسے سوجی وہ دنیا میں فیرون کے محل میں رہتی تھی لیکن اس نے ایمان کی خاطر اس کی بھی پرواہ نہیں کی اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کو اس کی پسند آگے اور اس کو ہدایت دی اور ہمیں بھی اللہ سے اچھی اچھی دعائیں کرنی چاہیے اور خیر اور بھلائی کے رستوں کی دعا کرنی چاہیے اسی لئے سب سے نفع مند دعا کونسی ہے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لئے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں اور وہ اللہ ہی ہے جو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے لہٰذا اس کو پکارو کہہ دیجئے اہل کتاب اپنے دین میں نہاک غلوب نہ کرو اور نہ تم ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیر بھی کرو جو یقیناً اس سے پہلے گمراہ ہوئے اور انہوں نے کثیر تعداد کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے وہ بھٹک گئے بنو اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ دعود اور عیسی ابن مریم کی زبان پر لانت کیے گئے ان کے پیغمبروں نے ان پر لانت بھیجی کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے ایکسٹریمس تھے وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے نہیں روکتے تھے جس کا وہ ارتکاب کرتے یقیناً کتنا برا ہے جو وہ کرتے تھے تو آپ دیکھئے کہ لانت کے اسباب کیا ہیں لانت کے اسباب میں پیغمبروں کی نافرمانی حد سے بڑھنا اور برائی سے نہ روکنا یہاں برائی سے نہ روکنے والا اہل کتاب کے مشابہ قرار پایا ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہم خود برے کام کرتے ہیں ہم کیسے منع کریں تو کچھ لوگوں کا تجربہ یہ ہے کہ جو انہوں نے متعدد بار وہ چیز کی کوئی پڑھنے والی کتاب تھی پڑھی یا کوئی کمیٹمنٹ ڈبھائی تو پھر اس کے بعد کیا ہوا استقامت ملی تو اس طرح نیکی کا حکم دینا فرض ہے اس طرح منکر سے بھی روکنا چاہیے اور منکر سے روکنے کی فضیلت کیا ہے عبد الرحمن بن حضرمی بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس نے خبر دی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں پہلوں کی طرح ثواب ملے گا اولین کی طرح ان کی امتیازی صفت یہ ہوگی کہ وہ برائی کا انکار کریں گے آپ دیکھئے کہ معاشرے میں ترہ ترہ کی برائیاں پھیلے ہوئی ہیں کچھ تو ہماری پہنچ میں ہے کہ ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں قریبی جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو پیار سے روکنا چاہیے ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے بعض وقت ہزبن کسی غلط کام میں مبتلا ہو جاتے ہیں کوئی حرام کمانے لگتے ہیں یا کوئی رشوت لینے لگتے ہیں یا اور اس طرح کا کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں کبھی آپ کے نوٹس میں آتا ہے کبھی نہیں آتا تو ان کے ساتھ بھی پیار سے محبت سے کچھ نہ کچھ ان کو آخرت کی فکر دلا کے اللہ کی محبت کی بات کر کے حلال جو نسلوں پر اچھے اثرات ہیں اس کی بات کر کے ان کو غلط چیزوں سے روکنا چاہیے تاکہ کم از کم آپ بری ذمہ ہو دوسرے یہ کہ کچھ رشتے دار ہوتے ہیں تو بعض وقت شادی بیعہ کے موقع پر ایسی رسمیں کرتے ہیں اتنا اسراف کرتے ہیں اتنی فضول خرچی کرتے ہیں یا ایسا لباس پہنتے ہیں کہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے سرا سر اللہ نے عورت کی جو خوبصورتی بنائی ہے وہ اس کے چھپانے میں ہے اس کے لباس کو زینت بنایا ہے نہ کہ لباس کو اتار دینا یا ایسے لباس پہننا کہ جو پہن کے بھی ننگے ہوں کتنی سخت ہے وہ حدیث کہ وہ عورتیں جنت کی خوشبو نہ پا سکیں گی جو کپڑے پہن کے بھی ننگی رہیں چاہے ٹائٹ ہوں چاہے سیترو ہوں لیکن پتہ ہے برائی ہے خود کرتے ہوئے بھی برا نہیں لگتا اور دوسروں کو بھی نہیں روکتے اپنے بچوں کو بھی روکنے کی ضرورت ہے یعنی کہ پیچھے ہی پڑ جائیں لیکن اس برائی سے نفرت کا ایک اظہار ضروری ہے کہ میں اس سے راضی نہیں ہو سکتا کسی طرح اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ اس سے بچ جائیں آپ ان کی اکثریت کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو اولیاء دلی دوست بناتے ہیں جنہوں نے کفر کیا یقیناً کتنا برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لئے آگے بھیجا کہ اللہ ان پر ناراض ہوا اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اگر وہ اللہ پر اور نبی پر اور اس پر ایمان لاتے جو اس کی طرف نازل کیا گیا تو وہ انہیں اولیاء نہ بناتے وقت ان میں سے اکثر نافرمان ہیں یقیناً آپ ضرور لوگوں میں سے ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہود کو پائیں گے اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرکیا اور آپ ضرور ان میں ایمان والوں کے لئے محبت میں سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں یہ اس لیے کہ ان میں علماء ہیں اور راہب ہیں اور کیونکہ وہ تکبر نہیں کرتے تو جو تکبر نہیں کرتا وہ کسی کے ساتھ بھی بنا کے رکھ سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی علم اطا کرے زہد اطا کرے اور ہمیں تکبر سے بچائے اور انسانیت کی خیرخواہی کے کاموں کے لئے چن لے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانہ